نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اخلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزکا طیبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورة البقرہ رکو نمبر 34 آیت نمبر 254 یا ایوها الذین آمنوا انفق مما رزقناكم من قبل اے لوگو جو ایمان لائے ہو خرج کرو کب خرج کرو اس دن سے پہلے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرج کرو کب اس دن سے پہلے کہ وہ دن تمہارے پاس آ جائے کہ نہ اس میں کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی سپارش ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی اور ظالم کون ظالم وہی ظالم ہے جو کافر ہیں کافر وہ ہیں جو خرج کرنے کے احقامات کا انکار کرتے ہیں سورہ بکرہ کے پچھلے کچھ رکوات میں جیسے کل بھی بات ہوئی میں نے آپ کو بتایا کہ گاہے بگاہے انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی رام میں خرج کرنے کے حوالے سے آیات بار بار گاہے بگاہے دوہرائی جا رہی کل بھی ہم نے دیکھا پہلے آیت آئیت سالونہ کا مازا ینفکون کہ ہم کیا خرج کریں تو اللہ نے فرمایا قل مانفق تم من خیرن فلی الوالدین والاقربون تو لہذا وہ خرج کرنے کی بات پھر اس کے بعد سالونہ کا مازا ینفکون تو اللہ نے فرمایا قل الاف پھر اللہ سبحانہ تعالی نے کل ہم سبق کے آخری حصے میں پڑھ رہے تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے سوال کیا من یقرض اللہ قرضن حتنا فیضائفہ عذافن قصیرہ کون ہے جو تم میں سے اللہ کیوں قرض خصنا دے اور وہ اس کو بڑھا دے یہ آیت جو پیچھے کل ہم نے سبق میں پڑھی یہ آیت جب نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت صحابہ اکرام کو سنائی کہ اللہ کہتا ہے کہ تم میں سے کون مجھے قرض قصنا دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبود دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہیں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ ہم سے قرض خصنا مانگتا ہے آپ نے فرمایا ہاں عبود دحدہ اللہ تم سے قرض خصنا مانگتا ہے اور بدلے میں جنت کے باغات کا سودہ کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے حضرت عبود دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دو باغ تھے انہوں نے فوراں ہی جنت کے باغ کے وعدے کے پیچھے کیا کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو باغ ہیں میں دونوں کے دونوں باغ اللہ کو کرزے خسنہ دیتا ہوں دین اتدال ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک باغ رکھ لو اور دوسرا باغ اللہ کو کرزے خسنہ دے دو حضرت ابودہدہ کا جو بہتر باغ تھا جس میں ان کا گھر بھی تھا ان کی رہائش گاہ بھی تھی وہ باغ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیونکہ اللہ کی راہ میں جب دینے لگیں گے تو نہ کس ردی نہ کارہ تو نہیں دینا انہوں نے جو بہتر جس میں ان کی اپنا ریزیڈنس اور رہائش گاہ تھی وہ بھی اللہ کو اللہ کی راہ میں دے دیا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبولیت اور ان کے عجر کی دعا کی اور بس اس کے بعد اتنے کنٹینٹڈ ہیں اتنے شادان فرخان کوئی ریگریٹس کوئی آفٹر تھوٹ نہیں کوئی دماغ میں یہ خیال نہیں کہ اب جاؤں گا کہاں اب رہوں گا کیا رہائش سکونت کا کیا کروں گا مطمئن رازی برعذاب واپس آتے اب دیوار پر جو باغ ہے اس کی دیوار کے باہری کھڑے ہو جاتے اندر نہیں داخل ہوتے اب ظاہر باغ میری تو ملکی اطراع نہیں ہے میں نے اللہ مالک الملک کے حوالے جنت کے گھر کے سودے کے لیے پیش کر دیا اور دیوار کے باہر سے یہ اپنی بیوی کو آواز لگا کے پکارتے ہیں ام دہدہ میں نے یہ گھر اللہ کو کرز خسنا دیا ہے اور بدلے میں اللہ سے جنت کے باغوں کی امید رکھتا ہو ام دہدہ یہ وہ جنت میں جانے کے حریص وہاں جمع ہونے کے حریص یہ دین کے مددگار ازواج آج کی کوئی خاتون ہوتی تو فوراں ہی کہتی تمہارے دماغ پہ تو بھوٹ چڑھا ہے تم تو فنائٹک بن گئے ہو سارا کچھ پہلے اپنا سارا وقت اور ساری صلائیتیں تم اس کام میں لگاتے ہو اب میرے گھر بھی میری چھت بھی میرے پاؤں کے نیچے سے زمین بھی دے دیا مجھے کہاں لے کے جاؤ گے میں اور میرے بچے کیا فٹ پات پہ رہیں گے آج کی عورت ہوتی تو شاید یہی کہتی لیکن وہ تو دین کے مددگار ازواج تھے حضرت امیدہدہ اپنے بچوں کو اور اپنا تھوڑا سا سامان جو ہے اس کو کٹھا کرتی ہیں اور اب چلتی آ رہی ہیں اور دیوار کے پرے کھڑے اپنے شوہر سے مخاطب ہو کر فرماتی ہیں ابو دہدہ سودہ خوب کیا ابو دہدہ سودہ خوب کیا الہی ہمیں ایسے سودے کرنے کی توفیق اتا فرما ہمارے گھر کے مرد ہمارے شوہر ہمارے بیٹے اپنے مال اپنے وقت اپنی صلاحیتیں تیرے رستے میں لگا کے آئیں تو اللہ ہمیں ان کی معاون و مددگار بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی جو ہم خرچ کرتے ہیں جو پیش کرتے ہیں اس کو قبول فرما کے اسی کو ہمارے جنت کے محلات کا ذریعہ بنا دینا اب یہاں پر اللہ کہہ رہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جو کچھ ہم نے تمہیں مال و مطاب بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قرآن کی آیات کی تشریح ہمیشہ حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سے زیادہ سمجھ میں آتی ہے اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے فلاں کو دے دو فلاں کو دے دو ابن آدم یہ مال اس وقت تیرا نہیں تیرے وارث کا ہے اللہ فرما رہے اس دن سے پہلے خرچ کرو موت کے دن سے پہلے اپنی قیامت جو قیامت سغر ہے اس سے پہلے خرچ کرو اس کے بعد نہ کوئی سودا ہوگا نہ کوئی سفارش ہوگی اور نہ کوئی تمہارا مددگار دوست ہوگا یاد رکھیے گا جس شخص کو اللہ کے ساتھ جنت کے گھر کے سودے کی لگن لگ جاتی ہے یقینہ ہو جاتا ہے اور حرس آ جاتی ہے سودا وہی کر سکتا ہے مدینہ کے ایک بڑے کامیاب تاجر ایک بڑے مالدار تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تاجر تھے ہاں اللہ سے بھی جنت کے گھر کی تجارت کرنے میں اپنا مال خرچ کرتے تھے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہر ہی مد میں خرچ کرتے نظر آتے نا مثلا آپ دیکھیں کہ حضرت عثمان کا طریقہ یہ تھا کہ ہر جمعے کو ایک غلام خرید کر آزاد کرتے تھے اور اگر کسی جمعے کو غلام خرید کر آزاد نہیں کر سکتے تھے تو اس سے اگلے جمعے کو دو غلام خرید کر آزاد کرتے تھے اور کیوں اسی لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدیث پر ایمان اور یقین ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی غلام کو خرید کر آزاد کرتا ہے تو اس غلام کے ہر عثم کے بدلے آزاد کرانے والے کا عثم جو ہے وہ جہنم سے نجات پا جاتا ہے پھر پیاسوں کے پانی کے لیے حدیث حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کے دل میں گھر کر گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا اللہ اس کو جنت کے مشروبات میں سے مشروب اتا فرمائیں گے بس اس سرس میں وہ بستی کے اندر پتا چلتا ہے کہ بہت زیادہ پانی کی قلت تھی ٹھنڈے میٹے پانی کا ایک کونہ تھا جو ایک یہودی کے قبضے میں تھا بیرے رومہ اور وہ کیا کرتا تھا کہ وہ بہت مہنگے داموں جو ہے وہ پانی دیتا تھا بچارے غریب اور مسکین اور جو فقیر سے لوگ تھے وہ پانی سے محروم رہتے تھے وہ ان کے اہل خانہ اور بیوی بچے جو ہیں وہ پیاس سے تڑپتے رہتے تھے صاحب امال جو ہیں وہ پانی لے جاتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے پیاسوں کو پانی پلا کے جنت کے مشروبات کا سودہ کیا اس یہودی کے ساتھ سودہ کیا کہ آدھا کونہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے بیس ہزار درہم کے عوض خرید لیا آدھے کونہ کا مطلب یہ تھا کہ ایک دن حضرت عثمان کی باری ہوتی تھی اور ایک دن اس یہودی کی باری ہوتی تھی جس دن یہودی کی باری ہوتی تھی اس کے دل میں تو حرس اور حوض تھا وہ تو مال کا پجاری تھا وہ تو بہت مہنگے داموں بیشتا جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی باری ہوتی تھی اس دن یہ پورے کا پورا وہ کونہ جو ہے وہ غریبوں مسکینوں کے لیے وقف کر دیتے تھے جنت کے مشروبات کے سودوں کے خریص فاقہ تھا کہت سالی تھی بھوک تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی ان کا ایک غلے کے لدے ہوئے اونٹوں کا کافلہ آیا یہ غلے کے لدے ہوئے اونٹوں کا کافلہ جب شہر میں آیا تو وہ یہودی تاجر جو ہیں وہ اس کو گھیر کے کھڑے ہو گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کو ایک نے دگنے منافع کا وعدہ کیا انہوں نے سر ہلا کر کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ کا وعدہ ہے دوسرے نے تین گناہ نفع کا وعدہ کر کے تین گناہ پروفٹ پر خمے دے دو اور ان کو پتا تھا کہ ہم اس سے بہت زیادہ مہنگے داموں بیج کے بہت زیادہ نفع کمائیں گے حضرت عثمان نے انکار کر دیا کسی نے چار گناہ نفع کا وعدہ کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں مطمئن ہیں کنٹینٹڈ اور بڑے حرام سے سر ہلاتے جارے ہیں نہیں مجھے اس سے زیادہ کا وعدہ ہے جنجلہ اٹھے تھے یہ یہ خودی تاجر اور نے پوچھا عثمان اس سے زیادہ نفع کا آپ کو کون کہاں وعدہ کرتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گھاٹے کا سودہ نہیں کرتے تھے گھاٹے کی تجارت نہیں کرتے تھے بڑے سکسیسفل بزنسمن تھے مدینہ کے کہتے ہیں یا رسول فرمایا کہ یہ غلہ انہوں نے غریبوں مسکینوں معتاجوں میں تقسیم کر دیا اور ان یہودی تاجروں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے مجھے کم از کم دس گناہ نفع کا وعدہ ہے مجھے کم از کم دس گناہ نفع کا وعدہ ہے اے یہودیوں گوا رہنا میں نے یہ غلہ غریبوں مسکینوں معتاجوں میں تقسیم کراتی تو یہ جس کو یہ یقین ہو جائے اس تجارت کا لگن لگ جائے اس تجارت کی اس کے لئے مشکل نہیں رہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر جب جہاد فنڈ مانگا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دل کھول کے جہاد فنڈ میں مال خرچ کیا تھا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سو اونٹ محفل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو مجاہدین ہیں اور جو جنگ کا سامان ہے اور اسلے ہیں اور کھانے کا سامان ہے سو اونٹ لدے وے لائے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ بہت خوش ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھا کے جنت کی دعا کی حضرت عثمان اتنے خوش ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اپنے لئے جنت کی دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پھر ایک سو اونٹ اور لے آئے پھر آپ نے دعا کی آٹھ دفعہ سو سو اونٹ حضرت عثمان جنت کے حصول کے لئے پیش کرتے ہیں اور آٹھ دفعہ خوشخبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پانے میں کامیاب ہوتے ہیں ان کو لوہ لگ گئی تھی جنت کے گھروں کی ایک تہائی کچھ میں ایک چوتھائی آتا ہے کچھ میں ایک تہائی مال جو ہے وہ پورے کے پورے طبوک کے لشکر کا وہ حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے فراخم کیا تھا اب پھر وہ واقعہ بھی دہرالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ سوالی کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے اور جب آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا تو کسی اور موقع پر جب چیز کے آنے کا یا مال کے آنے کا امکان ہوتا تھا تو تب کا وعدہ کر کے اس کو پلٹا دیتے تھے ایک دن ایک سائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی تنگی آپ میری مدد فرمائے آپ خاموش رہے اس نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی امید اور آس لگا کے آیا ہوں اگر آپ میری مدد نہیں کریں گے تو پھر میں کہاں جاؤں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گھر کی نشاندہی کی اور فرمایا کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں اور وہاں جائیں اور حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں سوالی بن کے گیا تھا اور انہوں نے مجھے بھیجا ہے حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم تو نورمل سوالیوں کو کیسے دیتے تھے یہ تو سائل یہ تو سائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہے ان کے سفارش لے کے آیا ہے اب دیکھئے گا دیتے کس شان سے یہ سائل اپنی رودات بتاتا ہے کہتا ہے کہ میں جب دروازے پر دستک دینے کے لیے ان کے گھر پہنچا کھڑا ہوا تو بھی میرا ہاتھ دستک دینے سے پہلے دروازے پر تھا ہی کہ مجھے اندر سے کوئی مقالمہ سنائی دیا اور میں نے جب سنا تو میں نے میرے کان میں یہ آواز پڑھی کہ جو گھر کا مالک ہے یعنی جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو محض اس بات پر ڈانٹ رہا ہے کہ اللہ کی بندی صورت سر پہ چڑھا ہے اور تو نے ابھی تک چراخ گل نہیں کیا وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ شخص جو اتنا تنگ دل ہے اور اتنا بخیل ہے کہ تیل کے چند رہے یہ اتنا بخیل شخص بھلا مجھے کیا دے گا کہتے ہیں کہ میں واپس پلٹ گیا دو باتیں اس نے کہی اس نے کہا ایک تو میری حاجت اور میری ضرورت بہت شدید تھی اور دوسرے مجھے خیال آیا کہ جس شخص کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے وہاں پہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی میں اپنی قسمت تو آزماؤں واپس پلٹا دستک دی دستک دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اس نے اپنی رودات سنائی فرماتے ہیں کہ محضرت عثمان نے میرے کندے پہ ہاتھ رکھا میری رودات اور میری حالات سنتے سنتے مجھے شہر کی طرف جو باہر رستا جاتا تھا اس کی طرف لیتے چلے جا رہے تھے اور میرے سے گفتگو کر کے میرے حالات کی تحقیق اور تصدیق کر رہے تھے کہتے ہیں کہ ابھی ہم توڑی دیری باہر گئے کہ شہر کی باہر والی طرف سے ایک بہت بڑا تجارتی کافلہ جو سامان سے لدا ہوا تھا وہ آیا آ رہا تھا اور اس کے آگے جو شخص تھا جو قیادت کر رہا تھا اس نے جب حضرت عثمان کو دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آیا اور خوشی سے اس کا چیرہ دمک رہا تھا اور اس نے خوشکبری دی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو کہ آپ کو مبارک ہو آپ کو اپنے تجارتی کافلے پر بہت نفع ہوا ہے بہت منافع ہوا ہے یہ شخص سوالی کہتا ہے کہ میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان نے وہ جو اس کافلے کے سب سے آگے والے اونٹ کی نکیل ہے وہ میرے ہاتھ میں تھما دی ایکچلی وات گویا وہ سارے کا سارا تجارتی کافلہ میرے خوالے کر دیا وہ سائل کہتا ہے کہ میں تو خک دھک کچھ دیر اتنا حیران اور شیل شوق تھا کہ مجھے تو سمجھ بھی نہیں آیا کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا انہوں نے مجھے دیا کیسے کہتے ہیں کچھ دیر جب پھر میرے حواظ پلٹے اور مجھے بات سمجھ آئی تو پھر میں نے ان سے مخاطب ہو کر ان کو سوال کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہ مجھے ایک بات جو ہے وہ کانٹریڈکٹری لگ رہی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دیکھیں جب میں نے گھر میں آپ کا رویہ اور انداز دیکھا تو وہاں پہ اب تیل کے معاملے میں اپنی بیوی کو جھڑک رہے تھے اور یہاں جب آپ دینے پہ آئے ہیں تو آپ نے پورا کافلہ اتجارتی میرے حوالے کر دیا تو یہ کیا ہے یہ اتنی کانٹریڈکشن ایک مزاج کی اور ایک پرسنالیٹی کی آفٹرال ہوئے سے حضرت عثمان یا وہ حضرت عثمان نہیں ہے یا یہ حضرت عثمان نہیں ہے ان دونوں میں سے آپ کون سے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان نے بڑے آرام سے میرے کندے پر ہاتھ رکھا اور بڑے اتمنان کے ساتھ ہلکا سا زیرے لب مسکرائے کہ مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ بھائی اس کو سمجھنے میں اتنا کونسا تردد ہے میرے بھائی دیکھو جہاں تک وہ تیل کے کتروں کی بات ہے تو ان کا حساب میں نے اپنے رب کو دینا ہے وہ جو تیل کے کترے ہیں جو فالتو زائد چل گئے ہیں ہماری ضرورت کے بعد ان کا حساب میں نے اپنے رب کو دینا ہے اور میرے بھائی جہاں تک اس تیجارتی کافلے کا معاملہ ہے تو اس کا حساب میں نے اپنے رب سے لینا ہے جس کو یہ یقین ہو جائے اس کے لئے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا مشکل نہیں رہتا یہ تاجر تھے ان کو اللہ سے تیجارت کا یقین ہو گیا تھا اسی لئے کھلے ہاتھوں کھلے دل اور کھلے ذین کے ساتھ خرچ کرتے تھے اللہ ہمیں یہ قفیت اطاف فرما دی آگے چلنے سے پہلے اس واقعے میں ایک اور بایت بھی ضروری ہائلائٹ کروں گی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس تیل کا حساب میں نے اپنے رب کو دینا ہے یہ یاد رکھیے گا کہ آج ہمارے گھروں میں جو لائٹیں جو پنکے ایسیز بجلیاں فالتو ایسے جھم جھم گیٹوں پہ چارچار لائٹیں اور باہر اکسٹیریئر پہ اپنی کوٹی کی شان بڑھانے کیلئے دس دس بیس پیس لائٹیں چلا دی جاتی کمروں سے نکل جاتے ہیں اور ایسی اور لائٹیں اور پنکے چلتے چھوڑ جاتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہم اسباب کے ضیاق کا معاملہ کر رہے ہیں انرجی ریسورسز کا یہ بات اپنے دل میں ضروری سوچا کریں کہ شاید ایکسٹرا بل میرے ہزبن کو ہرٹ نہیں کرتا شاید میرے شوہر کی جیب جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو افورڈ کر سکتی ہے لیکن میرے شوہر کی جیب شاید ان چیزوں کو افورڈ کر سکتی ہوگی میرے ملک کے میرے ملک کے وسائل اور اسباب جو ہیں میرا ملک بہت غریب ہے یہ تمام چیزیں یہ تمام ریسورسز جو میرے اور آپ کے گھروں میں پہنچ رہے ہیں یہ اللہ کی بھی اور میری ریاست کی بھی امانت ہے اللہ ہم اس امانت میں بھی خیانت سے بچنے اور اللہ کے حضور خساب دینے کا خوف اتا فروائے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 255 آیت القرسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان ہے سورہ بکرہ اور اس میں ایک آیت ہے جو تمام قرآن کی آیتوں کی سردار ہے اور وہ ہے آیت القرسی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اللہ وہ زندہ اور جاوید حسدی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں اس کے سوا کوئی خدا نہیں الحی القیوم یہاں پر مات کر لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تین آیات کا حوالہ دیا آیت القرسی سورہ بکرہ کی آیت القرسی سورہ العمران کی آیت نمبر دو اور سورہ طوحہ کی آیت نمبر 111 میں اسم آزم کو تلاش کرو اور آپ نے فرمایا کہ اس کو اسم آزم کو ان تین آیات میں دیکھا جائے تو اسم آزم کیا بنتا ہے الحی القیوم آپ نے فرمایا اسم آزم کو بکار کہ جو دعا کرے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعا پریشانی اور گھبراہت کی دعا یا حیو یا قیوم برحمتی کا نستغیث اور میں اس میں جمع کا سیغہ متقلم واحد کی بجائے جو ہے بناتی ہوں تاکہ سب ہماری دعا میں شامل ہو جائیں وہ نہ سوتا ہے نہ اسے اونگ لگتی ہے یعنی کسی قسم کی غفلت کائنات سے نہیں آتی اسے کسی ہیلپر اور سپورٹر کی ضرورت نہیں اللہ کی وحدانیت آیت القرصی اصل میں اللہ کی وحدانیت اس کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات کی ایک بہترین مشالم زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے عقیدہ شفاعت عقیدہ سفارش کون کرے گا کس کی کرے گا کب کرے گا کس معاملے میں کرے گا اور کس حد تک کرے گا یہ سب بیزن اللہ ہے اللہ اپنے کچھ نبیوں کو سوالہین کو شہداء کو حافظوں کو اللہ ان کی عزت افضائی کے لیے قیامت کے دن وہ فیصلہ جو پہلے اللہ کے حکم سے خود چکا ہے جیسے کسی سکول یا کسی کالج کے فنکشن کے اوپر ایک جو چیف گیسٹ ہے وہ فیصلہ جو پہلے اسکول نے ریزلٹ مرتب کر لیا ہوتا ہے وہ چیف گیسٹ کے ہاتھ سے انناؤنس کروا دیا جاتا ہے چیف گیسٹ اس کو بدلنے کا اختیار اور مجاز نہیں رکھتا ہے کوئی چیف گیسٹ جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فیل ہونے والے بچے کو پاس یا پاس ہونے والے بچے کو فرسٹ کروا دوں گا نہیں تو یہ سارے کے سارا فیصلہ اللہ کے حکم اور ازن سے ہو چکا ہوگا اللہ اپنے کچھ بڑے معزز اور سوالحین کو عزت دینے کے لیے ان کے خاتھوں سے یہ سفارش کا پروانہ دیا جائے گا اور میرا خیال ہے آپ ضروری اس بات کو سمجھ سکیں گے کہ جب ایسے سوالحین متقین شخدام بیاء اور سوالحین سفارش کا پروانہ دیے جائیں گے تو وہ گناہگاروں کافروں فاسقوں قاتلوں زانیوں کے سفارش تو نہیں کریں گے اور پھر یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے آج جو بہت پیروں اور فقیروں کے اوپر بیعت کر لی جاتی اور پھر منتیں مرادیں چڑھاویں ان کی قبروں پر چڑھائے جاتے ہیں اس نیت سے کہ یہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی بنیں گے اور اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے اور اپنے ساتھ ہمیں بھی جنت میں لے جائیں گے یاد رکھئے گا قیامت کے دن نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ کو بڑے سے بڑا پیر اور علیاء اللہ اللہ کے حضور مچل کے یہ نہیں کہہ سکے گا کہ نعوذ باللہ اللہ تو میں آج اپنے پیروکاروں کو ساتھ لے کے ہی جاؤں گا یہ سفارش اللہ کے حکم اور اللہ کے ازن اور مرضی سے ہوگی عقیدہ سفارش آیت القرصی میں وزاقت سے بتا دیا گیا اس سے بھی واقف ہے اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آسکتی اللہ یہ کہ کسی چیز کا علم خود ہی ان کو دینا چاہے اس کی حکومت زمین و آسمان پر چھائی ہے اور ان کی نگبانی ان کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں یعنی وہ تھکتا نہیں ہے ننیند اور اون ستاتی اس لیے اس کو ہیلپرز اور سپورٹرز کی اور پشتیبانوں کی ضرورت نہیں ہے بس وہی ایک بزرگ اور برترزات ہے آیت الکرسی کی فضیلت کے حوالے سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص نماز کے بعد باقائدگی سے یہ نماز کے بعد کے مسنون اذکار کی بات ہے باقائدگی سے آیت الکرسی پڑے گا اس کی موت اور اس کی جنت میں صرف اس کی موت اور اس کی زندگی اور اس کی جنت میں صرف موت کا فرق ہے یعنی مرتے ہی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا زندگی میں اور جنت میں صرف موت کا فرق ہے انشاءاللہ یہ باقائدہ سے آیت الکرسی پڑھنے والے کی قبر روزت الجنہ بن جائے گی اور پھر یہ آیت الکرسی جو ہے وہ شیطان کے خلاف کیسے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقائی فطر کی حفاظت پر معمور اور اپوائنٹ کیا رات کو میں حفاظت کر رہا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے اس صدقائی فطر میں سے تھوڑا سا مال چوری کیا میں نے اس کو پکڑ لیا وہ رویا دویا اس نے منت سفارش کی اس نے معافی مانگی اب ان لوگوں کے دل تو نرم تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف کرتے بہت قصے سے دیکھا تھا حضرت ابو حریرہ نے چور کو معاف کر دیا اس کو جانے دیا اگلے دن جب صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے حضرت ابو حریرہ کو چکے وحی کے ذریعے خبر دے دی گئی تھی آپ کے پاس غیب کا علم تو نہیں تھا تو حضرت ابو حریرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر جادہ ہوئے شہر ہو کے بیٹھ گئے کیونکہ یقین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ پر وہ پھر آیا وہ پھر چوری کرنے لگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے اس کو پکڑ لیا آج پھر اس نے اپنے بیوی بچوں اپنے آیالدار ہونے کا تذکرہ کیا بڑی منت سماجت کی دل پر نرم ہو گیا پھر چھوڑ دیا اگلے دن پھر آپ کا وہی سوال تیرا اور تیرے چور کا کیا معاملہ ہے وہ جھوٹا ہے وہ پھر آئے گا اب تو اگلے دن تیسرے دن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قبر بستا ہو گیا تھا کہ میں آج اس کو ضروری پکڑوں گا اور میں نہیں چھوڑوں گا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضروری سزا کے لیے حاضر کروں گا اب وہ پھیر آیا اور جب پھیر آیا پکڑا گیا تو اس نے حضرت ابو حریرہ پہلے تو وہ رویا دھویا اور بڑا اس نے اپنا جیسے اس نے ڈراما کیا وہ کیا لیکن اس پر حضرت ابو حریرہ پکے رہے تو اس نے پھر فائنل جو بات کی اس نے کہا کہ میں اگر آپ کو کوئی ایسے کلمات بتا دوں کہ اگر آپ پڑھیں تو آپ شیطان کے شر اور اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے تو کیا پھر آپ مجھے چھوڑ دیں گے اب یہ تو ان کی زندگی کی اولین ترجیح تھی کہ ہم شیطان کے شر سے بچ جائیں اور شیطان کے جنگل سے بچ جائیں اس نے تو بات ہی بہت بڑی کی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فوراں ہی فرمایا کہ بتاؤ اور اس نے آیت الکرسی بتا دی اگلے دن محفل میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سوال کیا کہ تیرہ اور تیرے چور کا کیا معاملہ ہے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے وہ آیت الکرسی والی ساری رودات بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ تجھے معلوم ہے وہ کون تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا اور اس نے سچ کہا یعنی گویا آپ نے تصدیق کر دی اور اصل بات یہ ہے کہ وہ شیطان جو شر ڈالتا ہے اس پر جو چیز سب سے زیادہ کارگر ہوتی ہے اس کے شر میں رکاوٹ کی اس سے خود بہتر کون بتا سکتا تھا اس نے خود وہ نسخہ بتا دیا جو اس کو ڈٹر کرتا ہے اور اس کو روک دیتا ہے شر پھیلانے سے آیت الکرسی گھر سے نکلتے وقت سواری پر چڑھتے وقت رات کو سوتے وقت دماز کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کا نمونہ ہے آیت نمبر 256 لا اقراح فدین دین میں کوئی جبر نہیں تین معنی ہے ایک مطلب تو یہ کہ ہمارا دین آسان اور سہل ہے دین دین فطرت ہے اس میں فطرت کے تقاضوں ضرورتوں حاجتوں اور بیسک جو فطری خواہشات اور انسٹنگٹس ہیں ان کا خیال رکھا گیا ہماری جو نیچرل ضرورتیں ہیں ان کو مس کر کے دین کی تعلیمات نہیں دی گئی آپ نے اسی لئے فرمایا مجھے آسان اور سہل دین دے کر بھیجا گیا یہ دین فطرت ہے اس میں کوئی فطری معاملات میں جبر نہیں ہے دوسرا مطلب لا اقراح فدین کا یہ ہے کہ دین کے احقامات میں کسی قسم کی سختی نہیں ہے تلخی نہیں ہے کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا یہ جیسے اگر کوئی شخص نابینا ہے تو اسے یہ نہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ تُو نے ناظرہ قرآن کیوں نہیں پڑا وہ شخص جو فقیر اور مسکین ہے اس سے شاید یہ نہیں سوال ہوگا کہ تُو نے صدقہ خیرات کیوں نہیں کیا ہر ایک پر اس کی طاقت کے مطابق بوجھ ڈالا جائے گا اللہمہ حاسبنا حسابی اسیرہ اللہ ہمارا حساب آسان لینا دین میں تو اتنی نرمی اور سہولت ہے کہ ایک شخص کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا لائک راہ حفیدین بیٹھ کے پڑھ لو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لو لیٹ کے قرقت نہیں ہوتی اس شعرے سے پڑھ لو اس شعرے سے نہیں پڑھا جاتا ہاتھ نہیں ہلتے جسم نہیں ہلتا نگاہوں کو ہلا کے پڑھ لو وہ بھی مسئیبت ہے تو زبان سے پڑھ لو نماز چھوڑی نہیں جائے گی خوش میں ہاں جب تک خوش میں خوش ہے جان میں جانے تب تک نماز چھوڑی تو نہیں جائے گی لیکن طریقہ آسان سہل کر دیا گیا کیونکہ دین میں کوئی جابر نہیں ہے لائک راہ حفیدین کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ دین کی تبلیغ میں دین کی دعوت میں کوئی سختی اور تلقی اور تشدد اور جو قرختگی نہیں ہے دین کی دعوت محبت سے نرمی سے حکمت سے اور پیار اور خیر خواہی سے دینی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی شخص جو مسلمان ہو گیا تھا وہ آیا اور اس نے اپنی روداد سنائی اس نے کہا کہ میں نے تو دائرہ اسلام میں کملہ پڑھ لیا لیکن میرے دو نوجوان بیٹے ہیں میں ان کو اسلام کی طرف مائل کرتا ہوں اور وہ اسلام قبول نہیں کرتے یہودیت کو چھوڑ کے میں نے ان کو ڈانٹا ہے ڈپتا ہے مارا ہے دھمکایا میں نے سب کچھ کر لیا مجھے بتائیں میں کیا کروں آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا تھا یسر ولا تو آسر آسانی کرو سختی نہ کرو مخبتیں پھیلاؤ نفرتیں نہ پھیلاؤ دین کی دعوت میں بھی کوئی سختی نہیں ہے ویسے بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلُّ الْبَلَاق ہم پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُسْوَائِ تِرْتُمِن لوگوں کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں صحیح بات کو غلط بات سے چھانٹ کر الگ رکھ دیا گیا اب جو کوئی تاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے گا اس نے کیسا مضبوط سہارہ تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں اور اللہ جس کا سہارہ اس نے لے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے اور جو لوگ کفر کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار تاغوت ہیں وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں یہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے کن کے لئے آگ کی وعید دی جارہی ہے تاغوت کے پیروکاروں کو تاغوت سے مراد کیا ہے تاغوت کا مادہ تو غین یا تغی کا مطلب سرکشی تاغوت ہر اس طاقت کو کہتے ہیں جو ایک بندے کو اللہ کی سرکشی اور نافرمانی کی طرف مائل کر سکتا ہے اور کرتا ہے تاغوت انسان کا نفس ہو سکتا ہے کبھی انسان کا نفس اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی طرف مائل کرتا ہے کبھی کبھی گھر والے اہل خانہ گھر کے افراد جو ہیں وہ تاغوت بن جاتے ہیں کبھی برادری کبھی معاشرہ معاشرے کے رسومات اور طریقے جو ہیں وہ تاغوت بن جاتے ہیں کبھی کسی ملک کے قوانین وہاں کے سردار وہاں کے وڈیرے وہاں کے حاکم جو ہیں وہ تاغوت بن جاتے ہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ تاغوت سے کفر لازمی ہے یاد رکھئے گا اللہ پر ایمان کے لئے تاغوت کا کفر ضروری ہے اور اگر تاغوت پر ایمان ہوا تو اللہ کا کفر لازم ہوگا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں تاغوتی طاقتوں سے بچنے اور اللہ ہمیں بندگی کا طریقہ اور اس پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے تاغوت اور کفر کا تذکرہ بتانے کے بعد اندھیروں اور روشنی کے اجالوں کے سفر کی رودات سنانے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالی کفر کی وجوہات کچھ بیسک ٹریگرنگ فیکٹرز انڈرلائنگ ٹریگرنگ فیکٹرز جو کفر کی وجہ اور انکار حق کی وجہ بنتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اب تین واقعات کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا تھا جھگڑا اس بات پر تھا کہ ابراہیم کا رب کون ہے یہ کون ہے وقت کا جو حاکم ہے نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام اکی سو سال قبل مسیح عراق کی بستی عراق کے علاقے میں اور کی بستی میں تھے اور نمرود وہاں کا حکمران تھا اور پوری بستی بستی میں ڈوبی ہوئی تھی اب جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی وحدانیت کیا تصور سمجھ آیا اور بت پرستی میں شرک کی حقیقت نظر آئی تو بتوں کو توڑ دیا بتوں کو توڑنے کے بعد اس آگ کے علاؤ میں ڈالے جانے سے پہلے حضرت ابراہیم اور اس بادشاہ وقت نمرود کا مقالمہ ہوا اسی کا تذکرہ ہے جھگڑا اس بات پر تھا کہ ابراہیم کا رب کون ہے اور اس بنا پر تھا کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی ہے نمرود حضرت ابراہیم کی دعوت کو کیوں قبول نہیں کرتا تھا اس کی حکومت انڈر لائنگ کفر کی وجوہات کیا ہیں حکومت کی وجہ سے تکبر اور گھومند اور انا پرستی اور حکومت کی محبت حب دنیا دنیا کی محبت حکومت کے عوض اقتدار اور مال کی محبت اور تکبر اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی ایک اس کے دربار میں غلام تھا اس کی کوئی گناہ اور غلطی نہیں تھی کہا اس کو سزائے موت دے دو اس کو قتل کر دو اور ایک شخص جس کو سزا قتل کی تھی اس کو کہا کس کو چھوڑ دو تو کہا دیکھا زندگی اور موت تو میرے قبضے میں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اسے مغرب سے تو نکال یہ سن کر وہ منکر قکش شدرہ رہے گا اہران ہو کہ آباد سمن میں آ گئی مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دیکھاتا کیوں نہیں ملی تھی اس کو راہ راست ساری حقیقت تو سامنے آ گئی تھی انکار جو تھا وہ کس بنیاد پر کار رہا تھا زد اور ڈھٹائی تھی اس کی دنیا کی محبت اور اس کا تکبر اور کھمان تھا یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا یہ شخص کون ہے جس کی واقعہ جس کا یہاں سنایا جا رہا ہے حضرت عزیر علیہ السلام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علیم آشوریوں کو بخت نصر کی قیادت میں انہوں نے حملہ کیا اور انہوں نے فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی بیت المقتص کو ڈھا دیا مسمار اور ڈیمولش کر دیا تورات کا ایک ایک صحیفہ پکڑ کے جلا دیا اور ان کے جو عورتیں بچے مرد ان کو لونڈی غلام بنا کے بہت سال ان کو قیدی اور لونڈی غلام بنا کے رکھا ان میں حضرت عزیر بھی تھے بہت سالوں کے بعد جب حضرت عزیر کو رہائی ملی اور غلامی سے نجات ملی تو واپس جب اس خندر والی بستی پہ آئے تو تب انہوں نے یہ سوال کیا پھر اللہ نے حقوق سے ان کو موت آئی پھر ان کو سو سال کے بعد جگایا گیا اور پھر جب قوم کے لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو موجزانہ زندگی بعد موت دیکھی ایک اس فیکٹر کی وجہ سے اور دوسرے یہ حافظ تورات تھے تو انہوں نے اپنے تورات کے حافظے کی بنیاد پر اور ویسے ان تجدید کی بنیاد پر اور سو سال فوت رہنے کے بعد دوبارہ زندہ کی جانے کے اس موجزے کی بنی اسرائیل نے یہود نے حضرت عزیر کو عزیر ابن اللہ ان کو اللہ کا بیٹا یعنی علوہیت تک شرک کا معاملہ اختیار کر لیا یا پھر مثال کے طور پر اس جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اندھی پڑی تھی اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح زندگی بخشے گا اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ سو برس تک مردہ پڑھا رہا پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اسے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے زندگی بعد موت کے بعد بھی لوگوں کو یہی پوچھا جائے گا اس نے کہا ایک دن یا چند گھنٹے رہا فرمایا تم پر سو برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں اب اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو اس میں زرہ بھی تغیر اور تبدیلی نہیں آئی دوسری طرف اپنے گدے کو بھی دیکھو اس کا تو پنجر تک وہ سیدھا ہو رہے اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لئے نشانی بنا دینا چاہتے ہیں پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم نے کس طرح اٹھا کے گوشت پوشت اس پر چڑھایا اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بلکل نمائیہ ہو گئی تو اس نے کیا کہا اصل میں زد نہیں کی تھی نا دھٹائی اور تقبر اور نانیت نہیں کی تو پھر اس نے کیا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو زدی اور دھیٹ نہیں ہوتا جو متقبر نہیں ہوتا جو انا کا معاملہ نہیں بناتا اور جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوتی وہ ایمان پانے میں ضرور کامیاب ہوتا ہے اور کفر سے بچ جاتا ہے اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے مالک مجھے میں ٹیک کر چکے ہوتے لیکن چونکہ ان کا مشن اور ان کا زندگی کے حالات ہیں وہ بہت دشوار گزار ہوتے تو اس لیے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو کچھ موجزات دکھائے جاتے ہیں تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا اس نے ارز مگر دل کا اتمنان درکار ہے فرمایا اچھا چار پرندے لے چار پرندوں کے بارے مرغابی اور مرغ چار پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے مطلب ان کو ایسے تربیت کر اور ٹرین کر جب دان ادن کا کھانا ڈالنے کیلئے جسے پرندوں کو آواز دیتے یعنی کوئی ایسا طریقہ رکھ کہ جب کھانا دینے کیلئے تو انہیں بلائے تو وہ تیرے پاس آ جائے پھر ان کا ایک ایک جوز کر دیں یعنی ان کو زبا کر دیں ان کے ٹکڑے کر دیں اور ایک ایک جوز کو پہاڑ پہ رکھ دیں یعنی کسی کا ایک ٹکڑا ایک پر جمبل آپ کر کے ساروں کے ٹکڑے جو وہ گوشت کے الگ پہاڑوں پہ رکھ دو پھر ان کو پکار وہ تیرے پاس دوڑتے چلے آئیں گے خوب جان لے اللہ نہایت باقتدار اور حکیم ہے ایسے ہوا جب عزت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ٹرینڈ پرندوں کو زبا کیا اللہ کی حکم سے اور پھر زبا کر ان کے گوشت کو مکس اپ کر جب جیسے روٹین میں ان کو بلاتے تھے جیسے آواز دی تو اللہ کی حکم سے وہ سارے اجزاء جو ہیں وہ جھوڑ کر پرندوں کی شکل میں اللہ کی حکم سے کلمہ کون تھا نا اللہ کے لئے تو وہ سارے اڑتے اپنے ایمان کو بڑھانے اور ثابت رکھنے کی توفیق اطاف فرما سورہ بکرہ کی اب چھتیس میں اور تھرٹی سیونت رکوم میں انفاق کا تذکرہ آیت نمبر 261 اللہ سبحانہ تعالی اب اس کے آگے انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر پورے دو بھاری بھرکم احقامات والے جامع انفاق فی سبیل اللہ کے اوپر دو رکوعات میں تبصرہ اور بات ہوگی اس سے پہلے جیسے میں نے آپ کو کل بھی کہا اس سے پہلے کونٹینیوزلی تھوڑی تھوڑی آیات کے بعد آف اینڈ آن انفاق پر بات ہوتی رہی ہے آیت البر سے اگر ہم دیکھیں اللہ نے آیت البر میں کیا فرمایا تھا اور پھر ایمان کے بعد اگلی نیکی کیا تھی تو گویا آیت البر میں کہا گیا تھا کہ نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے کہ اللہ کی محبت میں صدقات دیے جائے 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 نیکی کرنا چاہتے ہو تو صدقہ خیرات اور پھر اکیم السلاة وات تو زکاة بھی نیکی بتائی گے اس کے بعد اگر ہم نے کل کے سبق میں دیکھا تو اللہ نے سوال کیا بتایا کہ یہ سوال کرتے ہیں کیا خج کریں تو اللہ نے جواب دیا جو تم بھلائی خج کرو کہ وہ ان کے لئے خج کرو اپنے صدقہ خیرات اور جو تم خج کرو کہ وہ اللہ کے پاس پھر سوال آیا تو اللہ نے فرمایا قولے لفظ جو تمہاری ضرور سے زائد ہے وہ خج کر دو یہ سارا انفاق پر بتانے کے بعد پھر اللہ نے سوال کیا پہلے اللہ نے سوال کا تذکرہ اور خود اللہ نے جواب دیا پھر اللہ نے اپنے مخاطبوں سے سوال کیا اب بتاؤ یہ ساری انفاق کی باتیں سننے کہ وہ دن جب دوستی کوئی سفارش کوئی دوست نوازی نہیں اس سے پہلے پہلے خج کرو اور تم خج کرنے کا انکار کرتے تو تم بڑے ظالم ہوں تمہارے پاس جنت کے گھر کا سودا کرنے کیلئے مال ہے تمہارے پاس چیزیں ہیں اور تم جنت کے گھر کا سودا نہیں کرتے تو تم انوائرمنٹ اور ایک محول پیدا کی اور ذہن کے اندر وہ پوری اہمیت اور اپرطور دو رکوعات کے اندر ان کا تذکرہ ہوگا اگر دہرا لیجئے جو میں پوچھ لی احادیث اور واقعات آپ کو بتاتی رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ کیا تھا کہ آپ کسی سوالی کو کبھی غریبوں اور تقسیموں میں تقسیم ہو گیا گھر میں بکری کا صدقہ ہوا تھا حضرت عائشہ نے دستی اور شانے کا گوشت رکھ لیا تھا تو آپ نے کیا تربیت فرمائی تھی آپ نے فرمایا تھا عائشہ یوں کہو کہ بکری بکری بچ گئی اور شانہ خرچ ہو گیا جو میں نے تو انہیں کھا لیا وہ خرچ ہو گیا ہم نے صحابہ اکرام کے روئی اور انداز دیکھ تھے ہم نے احادیث سنی تھی دوہرائے احادیث آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا خرچ کرو خرچ کرو اس وقت سے پہلے جب جان لبوں پہ آ جائے اس وقت تم کہنے لگو یہ مال فلاں کو دے دو ایسے تجوریوں کی فکر بینک بیلنس کی فکر بینک سٹیٹمنٹ کی فکر ہی میرا مال ابن آدم تیرے مال میں سے تیرہ مال وہ ہے جو نے کھا کے پہن کے پرانا کر دیا یا جو نے اللہ کی راہ میں خج کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ بنا دیا لیکن اس کے کانٹری حدیث بتاتی ہے کہ ہر انسان کا حال یہ کہ اس کے پاس دو وادیاں بھی سونے کی ہو تو وہ کہے گا میرے پاس تیسری مزید ہو ابن آدم تیرا مو تو قبر کی مٹی بھرے گی آج دو فیکٹری ہوتی ہیں ایک ایک بیٹے کے لئے بھی تو پھر خواہش ہوتی ہے کہ تیسری بنا لو وہ تو کے لئے بنا لو اے ابن آدم تیرا مو تو قبر کی مٹی بھرے گی اللہ نے سورہ تقاثر میں کیا فرمایا تکاثر حتی زور تم المقابر تم لگ پتا جائے گا یہ تو تقاثر تمہارے موت کے گھر ٹھکانے اور کناروں کے پہنچ ہرس سے بچو کیونکہ ہرس اور حوث ایمان کا ایسا نقصان کر دیتا کہ بھوکا بھیڑیا بھی ریوڑ کا نقصان نہیں کرتا جیسے ہرس اور حوث ایمان کا کرتا بخل کی تردید کی گئی یہ جو تم بخل کرتے تم خرچ نہیں کرتے اپنے مال سونے چاندی میں سے اس کو اپنے حق میں اچھا نہ سمجھو یہ تو برا ہے یہ تو تمہارے گلے کا ٹاک بن جائے گ قیامت کے دن وہ گنجے سامپ کے شکل میں تمہاری بانچوں کو پکڑے گا چیرے گا اور کہے گا انا مال انا کنز کا انفاق پر محمد صلی اللہ علیہ نے نے اتنا زیادہ مائل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ نے فرما روز صبح اور شام کو آسمان پر دو فرشتے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت دے اور روک رکھنے والوں کا مال برباد کر دے حلاقت اور تباہی اور بربادی ہو جاتی ہے وہ خرچ میری امت کا فقیر تو وہ شخص ہے جس کے پاس مال تھا لیکن اس کے دل میں تنگی تھی اس کے نگاہوں میں تنگی تھی اس کے ہاتھ بند رہتے تھے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا میری امت کا فقیر وہ ہے جس کے پاس مال تھا لیکن اس نے خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ نہیں بنائی امت کا فقیر ہوگا خالی ہاتھ پہنچ جگہ سارا دنیا میں چھوڑا ہے سارا دنیا میں کھال اٹھا آیا قیامت کے دن جنت کے گھر کی قیمت کیلئے اس کے پاس کوئی ہوگا ہی نہیں اس لئے محمد نے قسم کھا فرما تا قسم تو وہ ہے کہ صدقہ اللہ کی راہ میں سچے دل سے مریا و مال چاہے وہ صدقات ہیں صدقہ ٹال دیتا ہے ہر اس آفت کو جو اتری اور جو ابھی نہیں اتری اور صدقہ بری موت کو ٹال دیتا ہے صدقہ تو وہ ہے جب عذاب قبر کے فرشتے آئیں جب وہ خشر میں صدقہ سایہ بن جائے گا اللہ کے عشق کے سایہ کے علاوہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو صدقہ سایہ بن جائے جو اللہ کی راہ میں لیلہ فلہ ہم نے مال خرچ کیا ہوگا بیٹ بی اوبلیگیٹری اور فرز زکاة اور میٹ بی ادد ان دیٹ یہ صدقہ سایہ بن جائے گا اور حدیث میں آتا ہے کہ اس میں جتنا زیادہ خلوص اور عصار اور سیکرفائز زیادہ ہوگی اتنا وہ اتنا اس کا سایہ گھنہ اور اتنا سایہ اس کا زیادہ طویل ہوگا اللہ کے عشق سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا سات خوش نے مالدار خوبصورت عورت نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے کہا مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے وہ دو جو خالص تن اللہ کی محبت کی خاطر ملتے اور جدا ہوتے ہیں اور وہ شخص جو صدقہ ایسے دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دیتے اور بائیں ہاتھ صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا اسی لئے آپ نے فرمایا تھا کہ جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دیکھ کر یہ ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا مال جس کی اتنی فضیلت قرآن نے بتا دی اتنی تاقید اللہ نے احقامات نے بتا دی اور اتنی فضیلت اور اتنی اس کی برقات اگلے سفر کی تیاری کے لیے اور جنت کے گھر کے حصول کے لیے نبی نے ہمیں سکھا دی اسی لئے تو صحابہ اکرام خرچ کرتے تھے اسی لئے تو مال کی محبت کو دل سے کھرچ کھرچ کے نکالتے تھے کتنے صحابہ کہ میں نے آپ کو واقعات پچھلے دو تین دنوں میں سنائے حضرت مصب بن عمیر ہیں حضرت سخیب بن سنان رومی ہیں وہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے ان کے تو یہ مسئلہ ہی نہیں تھے ان کے دلوں میں تو اللہ کی نے تو گھر میں گھڑائی کھود لیا تھا حضرت ابو سرغفاری جو مسافر کی طرح رہتے ہیں ان کو یہ حقیقت سمجھ آگی تھی کہ دنیا کا مالک گھر کا مالک مجھے رہنے نہیں دے گا اور سارا گھر اپنے جنت کے گھر کے لئے منتقل کر لیا حضرت ابو دردان نے کہہ دیا تھا کہ میں نے جنت کے گھر کا سودہ کر لیا اور حضرت ابو دردان نے کہہ دیا تھا کہ میرے اس گھر اور میرے اس گھر کے درمیان گیری کھائی ہے میں اس کھائی کو ہلکہ پلکہ ابھور کرنا چاہتا ہوں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ غلاموں میں پانی میں کھانے میں جہاد فنڈ میں سائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سبھی کو کھلے ہاتھوں سے دیتے اور سارا مال جنت کے حصول کے لیے لٹاتے اور لنڈھاتے وے نظر آتے یہ وہ واقعات اور یہ وہ رودادے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر سناتے اللہ ہمیں یہ سارے قصے سن کر جھومنے کے لئے نہیں لذت بیان کے لئے نہیں اپنی اصلاح کے لئے اپنے جنت کے گھر کے لئے خرچ کرنے کی توفیق عطاب فرمائے اب آگے ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے کا پورا سسٹم بتائیں کہ تمہیں عجر جب وہ بویا جاتے تو اسے سات بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں سو دانے ہیں اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے فراوانی عطا فرما دیتا گویا صدقے کا عجر یہاں پر کتنا سات سو گناہ بتایا جا رہے آپ کو پتہ ہے کشب مراج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ میں سے صدقہ کرتا ہے اللہ پاک اور پاک کی مال قبول کرتا نا حرام مال سے دیا وہ صدقہ قبول نہیں ہوتا جب تم میں کوئی اپنے حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتے ہیں یہ قدردانی ہے اللہ شکور کی اسے دائیں ہاتھ سے لیتے اور اس کو یوں بڑھاتے ہیں اور نشو نمہ کرتے ہیں جسے تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کی نشو نمہ کرتا یہاں تک کہ وہ بڑھ کے پہاڑ جتنا ہو جاتا کوئی لیمٹ نظر آ رہی ہے صدقہ کے عجر کی جتنی قربانی زیادہ ہے جتنا اخلاص زیادہ ہے جتنا عیسار زیادہ اتنا عجر بڑھتا جائے اور حد تو وہ ہے کہ حدیث دورال جہنم کی آگ سے بچو چاہے کھجور کا ٹکڑا دے کر ایک کھجور کا ٹکڑا جو ہے وہ ہی کافی ہوگا حد تو ہے کوئی نہیں پھر اللہ نے آگے بتایا کہ ضروری ہے جو اس عمل کے عجر کو ضائع کر دیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہ تم اپنا حال اس عورت کا سنا کر لینا جو بڑی میند سے پہلے سوت کاٹتی ہے اور سوت کاٹنے کے بعد اسی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے تو صدقے اور خیرات وغیرہ کرنے کے بعد لِللہ فِللہ خرچ کرنے کے لئے بعد کیا کام نہیں کرنے کہ اس کا عجر محفوظ رہے اللہ فرما رہے جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس ہے ان کی اس کسی خوف فر رنج کا موقع نہیں ایک میٹھا بول کسی ناغوار بات پر چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دکھ ہو اگر صدقہ خیرات کر کے دکھ دینا ہے نرمی سے بات کر کے معذرت کر لو وہ زیادہ بہتر ہے صدقہ خیرات کرنے کے بعد اللہ ٹکڑوں پہ پل کے تم بڑے ہوئے اگر ہم تمہیں نہ پڑھاتے تو تم آج یہاں پہنچتے یہ جلی کٹی باتیں اور احسان جتانہ دکھ دینا یہ دل کی سختی کی علامت ہے اور یہ بدخلاقی کا انداز ہے جس سے صدقہ اور خیرات کا سارا عجر ضائع ہو جاتے ویسے بھی حدیث کی الفاظ ہے کہ تین لوگ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے یہ گناہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے یہ کون سا عمل ہے وہ شخص جو احسان جتاتا ہے ایک وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کے مال بیشتا ہے جو ازراح تکبر اپنا تہبن لٹکاتا ہے اور تیسرا وہ شخص جو احسان جتاتا ہے احسان جتا کر کبیرہ گناہ کر کے صدقات اور خیرات کا عجر ختم ہو جاتا ہے اور اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح بھی خواہ میں نہ ملا ہو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر خرش کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا اور آخرت پر تیسرا کام جو خیرات اور اللہ کی راہ مال کچھ کرنے کے بعد نہیں کرنا وہ دکھا ریا نمود و نمائش یہ دکھا اور ریا کبھی جو ہے وہ اپنی نیکی کے ڈنکے بجانے کیلئے ہوتا ہے کہ میں کتنا صاحب سروت ہوں میں کتنا سخی ہوں میں کتنا اچھا ہوں اور پھر یہ اپنی اچھائی اور بھلائی اور خیر کے ڈنکے بجانے کے بعد بسا حقات کوئی دنیاوی مقاصد اور دنیاوی خدف اور دنیاوی چیزیں کبھی حکومت کبھی اوضہ کبھی اختدار کبھی ووٹ لینے ہوتے ہیں اور پھر کچھ نہیں تو بسا حقات یہ صدق اور خیرات جو ہے وہ اپنے مال کی ریاہ کا بھی ذریعہ ہوتا ہے میں نے ایک دفعہ خاتون کو ایک میفیل میں بیٹھ کر بڑے اطراع کہ یہ کہتے ہو سنا کہ پچاس لاکھ تو سیدھی سیدھی ہماری زکاة ہوتی ہے یہ اپنے مال کے بڑائی کا تذکرہ تھا کہ تم ہمارے باقی مال کا اندازہ لگائی اور یہ وہ عمل ہے جو صدقی اور خیرات کی نیکی کو ضائع کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں سے بچانے اور ان چیزوں چیزوں کا جو نقصان ہے اس کو سمجھانے کی لئے آگے تین مثالوں سے بات بتائیں اس خرچ کی مثال کون سے خرچ تھریلی سی چیٹان کے اوپر اول تو کوئی بیچ ڈالیں تو پودا نکلتا نہیں لیکن اگر پتلی سی کوئی مٹی کی لئیر ہو بھی تو چھوٹی چھوٹی جڑے نکلیں اور چھوٹا سا پودا ہوگے بھی تو بارش کے بہت سارے سارا بہ جاتا ہے کوئی نبتات اور کوئی کھیتی اس کے اوپر نہیں اگتی اصل میں جو یہ چٹان ہے اس سے مراد کیا ہے وہ شخص جس کا دل پتھر کی طرح سخت ہے سنگ دل مال دار شخص اتنا سنگ دل ہے کہ کسی غریب کو فقیر کو مفرس کو کسی بے لباس کو کسی بھوکے کو ننگے کو بیمار آتے اس کو دکھ دیتے اس کو جلی کٹی سناتے اور دکھاوا کرتے یہ وہ سنگ دل شخص ہے صدق خیرات کی نیکی دنیاوی اغراض و مقاتز اور بداخلاقی کے ساتھ کرتا عمال سوالیہ کی کوئی کھیتی اس کو نہیں ملتی موت کی آندھی اور موت کی ہوا کی آتصار اس کی ساری نیکیاں برباد ہوتی اور دھری کی دھری رہ جاتی بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی یعنی کوئی ریا وغیرہ نہیں رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات اور قرار کے ساتھ یعنی خرچ کرنے کے بعد ان کو کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا آفٹر تھوٹس نہیں آتی جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو سطح مرتفع وہ پلیٹو کو کہتے ہیں اور سطح مرتفع دیکھیں وہ زمین ہوتی ہے جو زمین کی سطح سے ذرا سی اونچی ہوتی ہے اور اونچی ہونے کی وجہ سے اس کی آب و ہوا اس کا کلائیمیٹ بھی بہت ہوتی بھی بارش بھی زیادہ برستی ہے اس کی زمین نرم بھی ہوتی ہے زرخیص بھی ہوتی ہے اور پہاڑوں کی طرح کیا ہے یہ اوپر سے نوکیلی یا ارگلر نہیں یہ اوپر سے فلائٹ اور بلکل سمود ہوتی ہے تو لہذا یہ وہ جگہ ہے جو کھیتی باری کے لیے اگریکلچر کے لیے اور نباتات کے اگانے کے لیے بہترین ہے مثال دی جاری ہے جیسے سطح مرتفع پر ایک باغ ہے اگر زور سے بارش ہوگی تو دگنا پھل لائے گا اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہوئی تو ہلکی پھول کی پھواری اس کے لیے کافی ہے جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے یہاں پر سطح مرتفع سے مراد ایک مومن کا دل ایک مومن جو محسن بھی ہے یہ اپنے ایمان کے لحاظ سے اپنے تقویٰ کے لحاظ سے اپنے حسن اخلاق اور معاملات کے لحاظ سے باقی لوگوں سے بلند ہوتا ہے اس کا دل نرم بھی ہوتا ہے اور اس کا دل زرخیز بھی ہوتا ہے یہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اگر بارش زیادہ کا مطلب کیا ہے اگر عیسار زیادہ ہے سیکرفائز زیادہ ہے اور خلوص اور اخلاص زیادہ ہے تو عجر بہت زیادہ ہوگا لیکن اگر خلوص اور اخلاص این اس وقت ایک تیز بگولی کی زد میں آکے جھلس جائے جب کہ وہ بوڑا بھی ہو اس کے بچے کم سن بھی ہو اور ابھی کسی لائق بھی نہ ہو اسی طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے شاید یہ کہ تم غور فکر کرو مثال دی گئی ایک شخص نے باغ لگایا بہترین نیریں بہترین اس میں پھلوں کے پودیں لیکن ہوا کیا جب وہ بوڑا ہو گیا تو ایک دن ایک دم گرم ہوا سی چلی اور اس کا سارا باغ جل گیا اب اس بڑھاپے میں وہ نئے سرے سے باغ تو نہیں لگا سکتا زوف بھی ہے وقت کی مولد بھی نہیں اور پھر ظاہر اس کا دل ہوگا کہ میرے بچوں کے لئے باغ رہ بھی جائے اصل میں اس مثال سے کس شخص کی مثال دی جاری ہے وہ شخص جو اپنی زندگی میں لِللہ فِللہ مال خرچ کرتا ہے صدقہ خیرات دیتا ہے لیکن صدقہ خیرات کا عجر تو ہوگا لیکن صدقے اور خیرات کے ساتھ جب اس کے اعمال نامے کے اندر احسان دکھ اور ریاہ کی ہوائیں اور عمل نکلیں گے تو یہ تین عمل گرم بگولوں کی طرح اس کے صدقے اور خیرات کے عجر کو جلا دیں گے قیامت کے دن اب وہ نئے سرے سے صدقہ خیرات کی نیکیاں کر سکتا ہے نہیں کر سکتا اور قیامت کے دن اس کو اس صدقے کے عجر کی اور جنت کے گھر کی قیمت کی ادائیگی کی شدید ضرورت اور حجت پی ہوگی یہ رودادیں سمجھا کر ہمیں یہ سمجھایا جا رہے کہ صدقہ کرنے کے بعد کیا بہتر راہ خدا میں خرچ کرو یہاں پر یہ آیت اگر آپ ہائلائٹ اور مارک کر لیجئے آیت نمبر سکسٹی سیون سورہ بکرہ کی بہت طفعہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ زرائی زکاة اگرکلشل زکاة یا عشر اور تجارتی اور سردنیتی زکاة کا کوئی تصور یا حکم ہے سورہ بکرہ کی آیت نمبر سکسٹی سیون اے لوگو خرچ کرو کن میں سے من تویی باتی ما قصب تم جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو اس سے تجارتی زکاة اور سنتی انڈسٹریل زکاة بزنس ٹریڈ اور انڈسٹری یا سنت پر زکاة کرو اس آیت کے حصے سے زرعی زکاة اگری کلچرل زکاة جس کو ہم شریعت میں اشر کہتے ہیں اس کا جواز نکلتا ہے اور اللہ کی راہ میں خج کرنے کیلئے بری سے بری چیزیں چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو حالانکہ وہی چیز اگر تمہیں دے دی جائے تو تمہیں قصو سے لینا گوارہ نہ کرو اللہ یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تمہیں خماز پرجو تمہیں جان لینا چاہئے اللہ بے نیاز اور بہترین صفات سے متصف ہے شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا اللہ بڑا فراخ دست اور دانہ ہے جس کو چاہتا ہے حکمت اتا کرتا ہے اور جس کو حکمت مل گئی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی ان باتوں سے صرف وہی سبق لیتے ہیں جو دانش مند ہیں اللہ ہمیں ان میں بنا دے تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا جو نظر بھی مانی اللہ کو اس کا علم اور ظالم کا کوئی مدد کار نہیں اگر اپنے صدقات الانیا دو تو بھی اچھا ہے اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو بھی تمہارے لئے بہتر ہے تمہاری بہت سی برائی اس طرز عمل سے مہب ہو جاتی ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے تو صدقہ اور خیرات کے لئے دونوں آپشنز دی جارہی ہیں کہ چھپا کر بھی دیا جا سکتا ہے الانیا بھی اب مفسرین یہ بتاتے ہیں کہ الانیا اور چھپا کر کون کون سی چیز کیسے دی جائے گی الانیا بنیادی طور پر فرض صدقات یعنی زکاة کو الانیا دینے کا تصور خاص طور پر اس لیے کہا جاتا ہے کہ دوسروں کو یاد دہانی اور دوسروں کو دعوت اور مائل کرنے کے لئے بس آپ دیکھیں کہ ایک بہن کو پتا ہے کہ میری بہن نے زکاة نہیں دی زکاة دینے کی تو گویا زکاة کی ادائیگی الانیا کی جا سکتی ہے اور زکاة تو فرض ہے اس کو دینے پر تو کوئی ریا اور دکھاوہ اور نمود و نمائش کا امکان نہیں ہے تو گویا زکاة یا کسی کو یاد دہانی کے لیے زکاة دینے کا تذکرہ کرنا کیا جا سکتا ہے الانیا طور پر اور ویسے جب اجتماعی مقاصد کے لیے کسی بڑی قوز کے لیے جب خرچ کیا جاتا ہے تو وہ بھی الانیا کیا جا سکتا ہے چھپا کر نفل صدقات بیونڈ زکاة جو ہم سپینڈ کرتے ہیں نفل صدقہ اس کو چھپا کر دینا زیادہ پسند دیتا ہے تاکہ کہیں اس میں ریا اور دکھاوے کا تصور نیکی کے ڈنکے بجانے کی خاخش متخرک نہ ہو جائے اور ویسے اجتماعی کی بجائے جب انفرادی حد پر خج کیا جائے تو کہیں ایک شخص کی عزت نفس مجرور نہ ہو جائے اس لیے ایک فرد واحد یا خہرانے کو جب جو تم خرچ کرتے وہ تمہارے اپنے لئے بھلا ہے آخر کار تم اسی لئے تو خرچ کرتے ہو تو جو کچھ تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا عجر تمہیں دیا جائے گا اور تمہاری حد تلفی ہرگز نہیں ہوگی خاص پر مدد کے مستحق وہ تنگ دس لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنے ذاتی قصب معاش کے لئے کوئی زمین میں کوئی دور دوپ نہیں کر سکتے کوئی صدقہ خیرات کی لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جو دین کے ہما وقت کام کرنے والے ہیں اور اپنی عزت نفس کی وجہ سے وہ ہاتھ پھیلا کر مانگتے بھی نہیں ان کی خودداری دیکھ کر نواقف آدمی گمان کرتے کہ خوشحال ہیں تم ان کے چیروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑھ کے کچھ مانگے ان کی اعانت میں جو کچھ تم خرچ نہ دنیا میں خوف نہ موت میں خوف نہ قبر میں نہ قشر میں نہ پل سرات میں نہ جہانم کا خوف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہر خوف اور ہر غم سے آزاد ہو جاتے ہیں جو لوگوں کے غم بانٹتے ہیں جو لوگوں کے دکھ بانٹتے اللہ پھر ان کے دکھ اور ان کے غم محض اس لیے بھی زیادہ آیا کہ یہ ہجرت کے تھوڑی دیر بعد نازل ہوئی ہجرت کے بعد مہاجرین جو ہیں وہ مکہ کے وہ خالی ہاتھ اور فقیر اور مفلس مکہ کے بعد مدینہ میں داخل ہوئے تو یہ جو انفاق فی سبیل اللہ للا فی اللہ خرچ کرنے کا جو طریقہ وہ ہی ایک مسلمان معاشرے کی معاشی نظام کی ریڈ کی خڑی اور بیک بون اسی کے گرد پورے کا پورا معاشی سٹرکچر اور تانہ بانہ گھومتا ہے اور اگر ایک اسلامی معاشرے اور ایک اسلامی ریاست کے اندر لوگ اپنی زکاة اور صدقات دینے لگ پڑیں تو معاشرے بیسٹ ایکنومک سسٹم اسلامی نظام معیشت ہے اسلامی نظام معیشت اسلام ایکنومک سسٹم جو ہے جو زکاة اور خیرات کے گرد ریولف کرتا ہے جو مالدار مالدار نہ ہوتا جائے اور غریب غریب نہ ہوتا جائے کہ مالداروں کے ہاتھ میں مال جمع نہ ہوتا رہی یہ صدقات اور خیرات کا سسٹم جو ہے اس کو انشور کرتا ہے اور یہ دنیا کا بہترین معاشی نظام ہے یہ بہترین معاشی نظام ہے اگر آپ اس سسٹم اس اسلامی معاشی نظام کی برقات اور فیوز کو کرٹیکلی آنیلائز کرنے کی کوشش کریں تو یہ سارے کے سارے معاشرے اور معاشرے کی ہر سطح کو فائدہ دیتا ہے اللہ سبحانہ اللہ کی محبت کے لیے اپنے جنت کے گھر کے قصول کے لیے کمزور طبقے کی یا دین کی آنت اور مدد کے لیے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کے لیے ریا اور دکھاوے کے لیے نہیں جب وہ خرچ کرتا ہے تو ان کے دل میں سے ظاہرتا تو ان کی تجوریوں میں سے وہ لسٹ آف منی کے جو گندے جذبات ہیں ہرس خوز تمہ لالج بخل وہ بھی سبھی ساتھ نکل جاتے ہیں جب وہ نکلتے ہیں تو دنیا کی محبت دل سے نکلتی ہے اور پھر صرف یہ نہیں کہ ان کا دل ان گندے جذبات سے پاک ان کا دل ان گندے احساسات سے پاک ہو جاتا ہے ساتھ ہی ان کی زندگیوں میں سے وہ جو حرام محفلے آسان اور زیادہ پیسے کی وجہ سے جو حرام محفلے آنی تھی یا جو ریاہ جو دکھاوہ جو نمود و نمائش جو اسراف جو تبذیر ان کی زندگی میں تھا سبقے اور خیرات کے ساتھ وہ بھی سب نکل جاتا ہے اور معاشر کا اوپر والا طبقہ ان تمام غلط چیزوں سے صاف اور پاک ان کی تربیت اور تذکیہ ہو جاتا ہے اب جب یہ طبقہ مال خرچ کرتا ہے اور نچلے طبقے کی مالی کفالت کرتا ہے اور مال اوپر والے طبقے سے بے کے فلو کر کے نیچے والے طبقے کے پاس بھوکے رہ کے انہوں نے لوٹ مار رہزن یا ڈکیتیاں کرنی تھی اور معاشرے کے اندر بدمنی اور فتنہ فساد پھیلانا تھا اسلامی معاشرہ اس سے محفوظ ہو جاتا یہ ہیں صدقات اور برقات کی فیوض جو معاشرے کے خرط طبقے کو بھی فائدہ دیتی ہیں معاشرے کے محول کو بھی اس کی اصلاح کرتی ہیں معاشرے کے اندر امن اور استحکام پیدا کرتی ہیں اور پھر سب سے بڑھ کے جب اوپر والا طبقہ اللہ کی محبت کیلئے لِلَّا فِلَّا وَآَاتِ ذَلْقُرْبَا حَقَّهُ کر کے دیتا ہے وَعِتَائِ ذَلْقُرْبَا کر کے دیتا ہے اور اللہ کی محبت جاتی ہے اور آپس کے تعلقات کے اندر رواداری اور پھر یہ سیمنٹنگ سبسٹنس جو ہے وہ مسلمان معاشرے کو مضبوط کر دیتا ہے یہ وہ اسلامی معاشرے نظام میں جس کیلئے کہا گیا نا مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ اپنے خرشید پہ پھیلا دی سائق خملے اللہ ہمیں اس نظام معیشت کو سمجھ اس کو اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں رائج کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اسلامی معاشی نظام کا تذکرہ اور اس کی برکات اور فیوز اور اس کا پورا چارٹر اور سسٹم سمجھانے کے بعد پھر اب اللہ سبحانہ تعالی ایک ایوارڈ انتہائی خود غرزانہ اور سیلفش نظام معیشت سودی نظام معیشت کتنا خود غرزانہ اور کتنا سیلفش نیس پر مبنی یہ نظام معیشت ہے سودی نظام کہ وہ آپ میں سے کچھ نشائد پڑھی ہوگی وہ مرچنٹ آف وینس جو اگر ہم دیکھیں شیکسپیر کا ایک پلے جس میں لون لیتا ہے اور سودی کرز لیتا ہے اور پھر جب وہ مال نہیں دے سکتا تو وہ شائلوک وہ یہودی مہاجن جو کتنا خود غرض ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم میرے پاؤنڈ واپس نہیں کر سکتے تو میں تو تمہارے گوشت کا ایک ٹکڑا لے لوں گا یہ وہ خود غرضانہ نظام جو ان کا خون سینیوں جیسے شیطان نے کوئی اپنے جادو کی چھڑی لگا کر اپنا ماجک وینڈ ان کو لگا دی اور وہ باولے ہو گئے اور اللہ تصدیق کر رہے ہے اللہ کہہ رہے دیکھو باولے ہی تو ہیں کسی بیکی 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 باتیں کرتے ہیں وہ اس حالت میں مبتلا ہونے کی وجہ کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت اور سود ہی جیسی بات تجارت اور سود ہی جیسی بات یہ ان کے باولے پن کی بات ان کا جملہ اللہ کوٹ کر رہے کہ کتنے بیکی ہیں کتنے پاگل اور کتنے مدھوش ہو گئے کہ یہ کہ تجارت اور سود ایک ہی جیسی بات تجارت اور سود میں کیا فرق ہے اگر کچھ بیسک سے فرق معاشری ایکنومک دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں ہوتا ہے لیکن سود میں صرف نفع ہوتا ہے تجارت میں صرف جو نفع ہے وہ مقررہ نہیں ہوتا لیکن سود میں نفع فکسٹ اور مقررہ ہوتا ہے تجارت میں نفع یا نقصان ایک ہی بار ہوتا ہے لیکن سود میں نفع بار بار ہوتا ہے جب تک اصل زردانی ہوتا تب تک بار بار نفع کھیشتا جاتا ہے اور اصل فرق جو اللہ نے آگے بتایا اللہ نے بئی کو تجارت کو خلال کہا ہے اور سود کو حرام کا یہ اصل فرق اتنا واضح لفظ ہونے کے باوجود ہر رم ربا ہر رم ربا کی الفاظ کے باوجود میرے معاشرے کا خال یہ کہ ہم حرمتوں سے بہت سی حرمتوں کو پہچانتے ہیں لیکن ہم سود کی حرمت کو پہچاننے سے انکار کرتے ہمارا معاشرہ ایک بکرے کا گوش رکھ ہے اس کی حلت اور حرمت کو پہچاننے میں کوئی تردد میں سیوس نہیں کرتا لیکن ہمارا معاشرہ سود کی حرمت کو ماننے سے بھی انکار کرتے اس کو پہچاننے سے بھی انکار کرتے یہاں پر سورہ بکرہ کی آیات پڑھی جائیں گی یہ سود چڑھتا سود کھاتے ہو کہ تمہارا مال بڑھ جائے تو یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا پھر اس کے بعد سورہ آیت نمبر وان تھرٹی انشاءاللہ آگے جا کر ابھی کچھ دنوں میں ہم پڑھیں گے کل کے بعد سورہ آل امران ہماری شروع ہوگی تو اللہ نے وہاں پہ سورہ روم کی آیت نمبر تھرٹی نائن اور سورہ آل امران کی آیت نمبر وان تھرٹی ان آن ور جو ہیں وہ منسوخ ہیں اب ان دونوں سے سود کی خرمت کے نہ ہونے کا جواز ہرگز نہیں نکالا جا سکتا کیونکہ یہاں پر اللہ نے ہر رم ربا کے واضح الفاظ امام سود باطل قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود باطل قرار دیتا ہوں گویا سٹارٹنگ فوم اس اون فیملی اور اپنی ذات اور اپنے اردگر سن انمونہ دے کر آپ نے اس کو باطل لیا جا رہا تھا کیونکہ حتمی حرمت کا وررباہ ہر وہ کرز جو کھیج لاتا ہے شور شورٹ ڈیفنیٹ منافع پری ڈیسائیڈ منافع لے کر آتا ہے یہ کیا ہے وررباہ وہ رباہ ہے سود کے اتنے واضح احکامات ہونے کے باوجود ہر رمر رباہ اور سود لینے والوں کو خلاف اللہ کی جنگ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کا تذکرہ ہونے کے باوجود آج مختلف قسم کی توجیحات اور مباخش جو ہیں وہ جاری ہیں میں کوئی بہت بڑی اکانومسٹ یا ماہر معاشیات تو نہیں ہوں لیکن میں مختصر ان اس چیز پر بات ضرور کروں گی اور وہ جو اترازات لگانے والے جو نکتے نکالنے والے ہیں ان کے کچھ سوالات کا جواب ضرور دوں گی سب سے پہلا اتراز جو کرنے والے اور نہ ماننے والے جو بات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مدینہ کی بستی میں جو مالدار طبقہ تھا وہ یہودی مہاجر تھے جب مسلمان بچارے جو غریب اور مسکین اور معتاد سے ان کو کوئی حادث پڑتی تھی تو ان یہودی وں غریب غربہ کے اندر جب ان میں سے کسی کو چٹی پڑ جاتی ہے گھر کا چھت گر جاتا ہے ماں کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے بیٹے کا اپینڈکس پھٹ جاتا ہے علاج کے لیے موالجے کے لیے کچھ نہیں تو اپنی بیٹی کو جہیز دینے کے لیے لوگ ہمارے ساری زندگی لگ گئی ہم سارے گھر والے کما کما کے سود کی شرعہ پوری کرتے اور اصل ظر وہی ہیں یہ تو منوان وہی سود ہے جو مدینہ کی بستی میں موجود تھا لیکن یہ بینکنگ سسٹم کیا ہے میں آپ کو بتاؤ یہ بینکنگ سسٹم اس یہ یہودی مہاجن کے سون لون کے سسٹم سے ڈبل زیادہ کبھی بینکنگ سسٹم میں کیا ہوتا ایک بینک بن جاتا ہے ایک سسٹم بن جاتا ہے معاشرے میں جو مالدار لوگ ہیں جن کے پاس ان کی ضرورت سے سپر فلویس مال ان کی ضرورت سے زیادہ ہے وہ مالدار شخص آتا ہے اپنا مال بینک میں ڈیپوزٹ کرتا ہے اور کسی نے کوئی کاشتکار ہے اس نے بیج لینے ہے اس نے خاد لینی ہے اس نے ٹریکٹر خرید ہے تو وہ لون لینے کے لئے بینک کے پاس آتا ہے بینک اس کو اس مالدار کی رقم جو اس کے پاس ہے جس پر بینک نے اس مالدار کو شرعہ سود دینا ہے یہ رقم میں سے اس میڈل کلاس کے کاشتکار کو بزنس مین کو چھوٹے لجے کے انڈسٹری لس کو لون دے دیتے ہیں اور سود کی شرعہ مقرر کرتی جاتی ہے اور میں آپ کو بتاؤ اب یہ بینک جو مار کپ لیتا ہے وہ ایک شرعہ منافع نہیں ہے بینک اپنا حصہ نہیں ہے اس میں تو دو دو لیچز ہیں جو خون چوس یں گی اس میں تو دو دو کے سود کا منافع دینا ہے اس میں تو دو لون شاکس کے مو بھرنے ہیں یہ اس سیمپل سودی نظام سے یہ بینکنگ سسٹم دبل زیادہ کبھی ہے دبل زیادہ نقصانات کا مرتب ہے اور میں آپ کو سمجھا سکتی ہوں میں پھر دو رہا ہوں گی میں بہت بڑی کوئی اکانمیس یا ہمارے معاشیات نہیں ہو لیکن بیسک سسٹم کے لونز کے ساتھ پھر خوٹا کیا اور وہ اثرات میرے معاشی میں مرتب ہو رہے اب جو کھاتا پیتا طبقہ وہ مالدار شخص جو بینکوں میں اپنے مال رکھوا جاتا ہے ان کو تو مہینے کے اندر لگا بندہ ان کا شرائع پروفٹ ملتا رہتا ہے یہ سودی مال جب ان کے گھروں میں آتا تو یہ کونسا مال ہے اس کے اندر دو خصوصیت ہیں ایک یہ آسان مال ہے بغیر میند کے بغیر آسان مال ہے اور دوسرا یہ حرام مال ہے یہ پلے سے بان کے اٹھئے گا کہ جب کسی شخص کے پاس آسان اور حرام مال آتا ہے تو وہ اپنے نقصان دے اثرات مرتب ضرور کرتا ہے وہ آسان اور حرام مال اچھلتا ضرور ہے یہ سود کا حرام اور آسان مال جب گھر میں آتا ہے تو پھر یہ مال کن کاموں پر لگتا ہے یہ حرام کاموں پر لگتا ہے بے خیائی کی محفلیں ناچگانے کی محفلیں اور پھر اس کے بعد ریا اسراف نمود نمائش تبزیر دکھاوہ ہر قسم کی بے خیائی ہر قسم کے شراب نوشی اور جوہ نوشی اور ان تمام چیزوں پر لگتا ہے اور اوپر والا دیکھ خدا نہ رہی یہ اوپر والا تبقہ ہے جو سود کی لط میں پڑا ہے اور یہ میرے اور آپ کے معاشرے کے کھاتے پیتے تبقے کے حالات ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ دل سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں مال کی محبت کے اسیر ہوتے چلے جا رہے ہیں ہرس حوز تمہ لالچ بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ اوپر والے تبقے کا حال ہے جہاں پر سود کا آسان اور حرام مال آتا ہے اور پھر ان کو اللہ کی نافرمانی اور شیطان کی فرما برداری کی طرف مائل کرتے ہیں درمیانے تبقے کا حال کیا ہے معاشرے کا وہ درمیانہ تبقہ جو لون لے کر اپنے کاروبار لون لے کر اپنی ذراعت اور اپنی تجارت کر رہا تھا یہ شخص جس نے لون لے رکھا ہے اس مرد کا حال میں آپ کو بتاؤں یہ تخبت خوش شیطان یہ معاشرے میں وہ باولہ ہے یہ وہ شخص ہے جس نے کاروبار شروع کیا جس نے دکان شروع کیا ظاہر ہے جب کاروبار یا دکان شروع کرتے تو منافع فوراں تو نہیں شروع ہو جاتا مال فوراں تو نہیں مننے لگتا وہ جو بہاورہ ہے نا کہ پہلے سال چٹی دوسرے سال خٹی تیسرے سال خٹی اب یہ پہلے کچھ وقت جب کھٹی نہیں ہو رہی ہے اور وہ چٹی بن کے رہ رہی ہے اس کے گھر کے اخراجات تو چل رہے ہیں اس نے کرا مالک مکان کو کرایا بھی دینا ہے بجلی پانی گیس کے بل بھی دینے بچے کی فیس بھی دینی ہے ماں کو ڈاکٹر کی فیس بھی دینی ہے بچوں کو ضروریات ان کے کپڑے ان کے کھانے ان کے پینے ان کے موسم کے لباس بھی دینے اس کو تو گھر کے سارے اوورہیڈز اور ایکسپینڈیجرز پورے کرنے اور آتھ سیم ٹائم جو اس کے بزنس کے اوورہیڈز ہیں وہ بھی سارے اس کو پورے کرنے جو اپنے کاروبار میں اس نے ملازم ماتحت رکھے ہیں ان کی بھی تنخواہیں اس نے دینی ہے دس فیلو دھ پور فیلو جس نے بینک سے لون لیا ہی ہی ہاس ٹو میک بوت اینڈز میٹ لیکن ادھر سے آمدنی ہے کوئی نہیں آمدنی ہے کوئی نہیں انکم ہے کوئی نہیں پورے خراجات اوورہیڈز کاروبار کے سب پورے کرنے اور ایت سیم ٹائم وہ بینک کا مارک اپ موجود ہے بینک کا کرز بھی موجود ہے ایک نہیں دو مہاجنوں کا مارک اپ بھی موجود ہے یہ وہ شخص ہے میرے ماشے کا جس کو چھوکے شیطان نے باولہ کر دیا اور میرے ماشے کا اسی فیصد مرد یہی حالت ہے وہ صبح سے شام تک یہ صبح کی چھڑی سے چھوہا وہا یہ شخص یہ صبح سے شام تک باولوں کی طرح پھرتا ہے اس کو کوئی خوش نہیں اب جب اس کے پاس اپنے اوور ہیڈز کو اور اخراجات کو پورا کرنے کا کام نہیں چلتا تو پھر یہ کیا کرتا ہے یہ تھیجارتی بیمانیاں کرتا ہے یہ ملاوٹ کرتا ہے یہ ڈلٹریشن کرتا ہے یہ زخیرہ اندوزی بلیک مارکٹنگ ہورڈنگ کرتا ہے اپنی کوالٹی اور پروڈٹ کو انفیریر کر دیتا ہے یہ ملاوٹ کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے چیزوں کی نرخیں بڑھا دیتا ہے کیونکہ اس کو تو اپنے اخراجات پورے کرنے اور معاشرے میں وہ مہنگائی انفلیشن ہم کہتے ہیں یہ مہنگائی کہاں سے آئی یہ تو سود کی وجہ سے آئی وہ اپنی قیمت اپنی پروڈکٹس کی نرخیں بڑھا دیتا ہے اور کوالٹی کو انفیریر کر دیتا ہے اور اپنے جو امپلوئیز اور اپنے جو ملازم ہیں ان کی تنخواہیں بھی کم کر دیتا ہے اس کے باوجود تو اس کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا صبح سے شام تک باولوں کی طرح پھرنے والا یہ شخص یہ سود کا دساوہ سود کی لانت میں دلدل میں دساوہ شخص اس کے پاس ایسا باول ہے صبح سے شام تک وہ کوئلو کے بیل کی طرح چکی میں پس رہے اس کے پاس نہ اپنی بوڑی ماں کی خدمت کرنے کا وقت ہے نہ اپنی بیوی کو توجہ دینے کا وقت ہے نہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کا وقت ہے اس کے پاس باہ جماعت نماز کا وقت کا ہے اس کے پاس قرآن کی تلاوت کا وقت کا ہے جہاد کی بات کرتے ہو دین کی دعوت اور تبلیغ کی بات کرتے ہو اس کا تو ورکہ ہی نہیں ہے اس کی زندگی میں یہ تو یہ تخبت ہو شیطان چھو کے باولا ہو گیا یہ سود کا دساوہ میرا درمیانہ تپکہ ہے اور پھر جب اس کے ایکنومک پریشرز اتنے بلڈ اپ کر جاتے ہیں تو یہاں تو شیطان یہ یہ سودی کاروبار کی ٹینشنز تھی جو وہ لے ہی نہیں سکا اور یہاں پھر اس کا ایکنومک اس کا کاروبار بند ہو جاتا ہے دھندا مندہ پڑ جاتا ہے کلاپس کر جاتا ہے اور میرے ملکی معیشت بھی بہران کا شکار ہو جاتا ہے وشیس ریلیٹڈ سیمٹمز ہیں اور پھر وہ نیچے والا طبقہ وہ نیچے والے طبقے کا حال اس سودی نظام کے ساتھ کیسا ہوتا ہے اوپر والا طبقہ اپنی عیش میں پڑ ہے درمیانہ والا طبقہ کٹ رہے پس رہے کارڈیاک اٹائیکس کا شکار ہو رہا ہے اور کلاپس اپنے بزنسز کو کر کے نا امید اور مایوس ہو رہا ہے نیچے والا طبقہ ترخواہیں اس کی بڑی نہیں ہیں نرخ اسمانوں سے وہ درمیانے طبقے نے اونچے کر دی ہیں انفلیشن ہو گئی ہے وہ چند پھوٹی کوڑیاں لے کے بزار میں جاتا ہے کچھ نہیں ملے گا اس کے بچے بھوکے ہیں اس کی بیوی بے لباس ہے موسم کے کپڑے نہیں ہیں ماں کے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں آپ کیا کر رہے ہیں وہ فرسٹریٹیڈ ہے وہ فرسٹریٹیڈ ہے وہ ڈیسپریٹ ہے اگر وہ طاقتور ہے اور اگر وہ ایمان والا نہیں ہے تو پھر وہ معاشرے میں نکلے گا وہ دندنائے گا وہ لوٹ مار رہزنی ڈکیٹی کسی کا ہینڈ بیک چھینے گا کسی کا موبائل چھینے گا کسی کا بچہ چھینے گا کسی کا شہر چھینے گا اغواب برائت تاوان کرے گا اور اپنے گھر کے اخراجات پورے کرے گا یہ لوٹ مار رہزنی ڈکیٹی میرے معاشرے میں کیوں ہے یہ سود کی لط ہے یہ سود کی وجہ سے اور اگر اگر وہ طاقتور نہیں ہے لیکن وہ بے غیرت ہے وہ بے خیاء ہے تو پھر وہ اپنی عزتیں بیچے گا اس کی عورتیں زناکاری کے اڑے کبہ گیری کے اڑے پوسیچوشن کے اڑے اسمت فروشی کی محفلیں لگیں گی اور اگر وہ باہیا بھی ہے با ایمان بھی ہے یا کمزور بھی ہے تو کچھ نہیں کرے گا ڈیسپریٹ ہوگا وہ چراہی میں جائے گا اپنے اوپر مٹی کا تیل ڈالے گا خودسوزی کر دے گا خودکشی کر لے گا رودادیں موجود ہیں یہ سب رودادیں موجود ہیں اور مجھے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ پیچھے اندلائنگ کاؤس کیا تھی یہ تو سود ہے یہ تو بنکاری نظام ہے یہ ساری روداد سننے کے بعد پھر لوگ اگلی جو خجت کہتے ہیں جو پہلے کہہ رہتے ہیں جو پہلے کہتے ہیں کہ یہ تو وہ سود ہی نہیں ہے پھر اگلا جواب ہوتے ہیں اچھا آپ کہتے ہیں کہ اس کے اتنے دور اثر اور اتنے ڈیزیسٹرس ریزلٹس ہیں تو ہم سود کی شرعہ کو کم کر دیتے ہیں ہم مارک اپ کو کم کر دیتے ہیں پھر تو ایسے ڈیلیریس ریزلٹس نہیں رہیں گے سود کی شرعہ کو کم کرنے سے آپ کا خیال اس کی حرمت ختم ہو جائے گی ایک لقمہ خنزیر کے گوشت کا کھائیں یا تھالی بھر کے پیٹ بھر کے کھائیں وہ حرام حرام ہی رہتا ہے شراب کی بوتل سے ایک گھوٹ پیئے یا پوری بوتل کو حلق سے نیچے اتارے وہ حرام حرام ہی رہتا ہے آپ سود کی شرعہ کو کم کریں گے مارک اپ کو کم کریں گے حرم الربا تو حرم الربا ہی رہے گا پھر اس کے بعد اگلی بات یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ سود جو بزنس میں بینکنگ سسٹم میں ہوتا ہے یہ تو باہمی رضا سے ہوتا ہے میوچل اگریمنٹ سے ہوتا ہے میوچل اگریمنٹ کے ساتھ یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے وہ تو جبر والا حرام ہوتا ہے مجھے بتائیے زنا بالرزا جو ہوتی ہے کیا خیال ہے وہ حلال ہو جاتا ہے جب دو پارٹیز برد اور عورت اپنی رضا مندی کے ساتھ زنا کرتے ہیں تو کیا وہ حلال ہو جاتا ہے جس بکوز ایک حرام کام سود کا کاروپار میوچل رضا مندی سے ہو وہ حلال نہیں ہو جائے ہماری اور آپ کی رضا جو ہے وہ کسی چیز کو حلال یا حرام بنانے کا پیمانہ نہیں اللہ کی حقامت کسی چیز کو حرام بنانے کا پیمانہ ہے پھر ایک جواب دینے والے ٹیڑے دماغ والے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بات مانتے ہم نے سود کی حرمت اور بانکنگ سسٹم کے خلاف سننے کو تیار کیونکہ یہ بانکنگ سسٹم ہمارے لیے انڈسپینسبل ہے یہ ہمارے لیے مفید ہے اس کے بغیر ہمارا سسٹم کلیپس کر جائے گا یہ ہمارے سسٹم کے لیے یوسفول اور مفید ہے ہماری بزنسز ہماری انڈسٹریز کے لیے مفید میں آپ کو چالنج کر کے کہتی ہوں مجھے بتا دیجئے گا قرآن کی کوئی ایک حرام کرتا چیز قرآن کی کوئی ایک حرام کرتا چیز بتا دیجئے جو ہمارے لیے مفید ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے جس کے بغیر ہمارا سسٹم چلتا نہیں اور ایوالو نہیں ہوتا شراب جوا قتل ڈکیتی زنا جھوٹ بت پرستی یہ سارے حرام کرتا چیزیں ہیں کیا ان میں سے کوئی ایک چیز ہمارے معاشر یا ہماری بستی یا ریاست کے لیے مفید ہے ان ایک میں سے کوئی ایک حرام کردہ چیز ایسی ہے جو ہمارے لیے فائدہ مند اور انڈسپینسبل یا پروڈکٹیو یا یوسفل ہے تو بس وہ چیز جس کو اللہ نے حرمہ کر کے کہہ دیا وہ حرام کردہ چیز جس کے کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ کا اعلان کر دیا وہ یوسفل ہے وہ پوزیٹیو ہے وہ مفید ہے یہ تو زب ہے اور کچھ بھی نہیں اور پھر اس کے بعد بہت سے لوگ یہ بات تذکرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی پھر آپ ایسی جو بات کرتے ہیں پھر بتائیں ہم مجبور ہیں ہم کریں کیا ہم کریں کیا ہم اس سود اور اس بانکنگ سسٹم کی دلدل سے نکلیں کیسے اب اسکیپ کیسے ہوگی تو سوال کے جواب میں میں پھر آپ سے ایک سوال کروں گی مجھے بتائیں جب دو سو سال کی برے صغیر کی قید اور ان کی غلامی کی دلدل میں تھے انگریزوں کی غلامی کی دلدل میں دھستے چلے جا رہے تھے تو تب کیا کیا تھا تب کیا کیا تھا تب اس دلدل سے نکلنے کی خواہش اور ارادہ اور دعائیں کی تھی پھر سب جمع ہو گئے تھے اور اعلان کر دیا تھا اور پھر خاک اور خون کا ایک سمندر تھا جس کو عبور کر کے قربانیوں کے ایک پہاڑ تھے جس کو دے کر بیٹیوں کی عصمتیں لوٹیں بیٹوں کے لاشے نکلے شوہر شقید ہوئے پوری قوم کی ایک نصر نے قربانی دی تھی تو یہ ریاست ملی تھی نا یہ پاک سرزمین کا خطہ ہمیں قربانیوں کے بغیر تو نہیں ملا تھا تو میں آپ کو بتاؤں جب یہ سرزمین قربانی کے بغیر نہیں ملی تھی تو اس سرزمین پر اسلامی نظام معیشت قربانی کے بغیر نہیں آئے گا اسلامی نظام معیشت اسلامی ایکنومک سسٹم کو اس زمین کے اندر ایمپلیمنٹ کرنے اور نافذ کرنے کے لیے بھی قربانی دینی ہوگی ایک نسل کو اپنے بیٹوں کو ان بانکنگ سسٹم سے اپنے مالوں کو ان بانکنگ سسٹم سے نکال نہ ہوگا ان کی عمارتیں گرا دیجئے گر جائیں گی دھڑام کر گر جائیں جب ہم ہم اپنے مال نکال لیں گے اس انٹریس بیس معاشرے کی بانکنگ بانکس میں سے اپنے بیٹوں کو نکال لیں گے اپنے مردوں کو نکال لیں گے ایک نسل اور شاید اگر ایک نسل کی قربانی سے بھی ہو گیا تو بہت بڑی بات ہوگی لیکن قربانی ضروری ہے اگر میں اور آپ اس خام خیالی میں بیٹھے ہیں اور ہم اس خوش خیالی میں بیٹھے ہوئے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے اپنے اپنے پرابیڈنٹ فانڈز اور اپنے اپنے دیفینس سیونگ سرٹیفیکیٹس کے منافع اور ان کی منٹیپلکیشنز اور بڑھنے چڑھنے ٹرپل فور ٹائمز ہونے کے نفع لیتے بھی رہیں گے اور پھر ایک دن آسمان سے فرشتے اتریں گے اور وہ فرشتے آکے کسی ایک ٹی وی چینل پر اعلان کریں گے ناظرین آپ کو خبر دینی تھی سودی نظام معیشت ختم ہوگیا اور اسلامی نظام معیشت نافذ ہوگیا آپ کو خوش کبری ہے اب آپ اس سے فائدہ اٹھائیں تو ایسے نہیں ہوگا قربانی دینی پڑے گی ہمیں اپنے انتمام انٹریسٹ والی چیزوں کی قربانی مالی معاشی قربانی ساکریفائز دینی ہوں گی اور جب ایک نسل قربانی دے گی اللہ نے تو آلٹینیٹیو آج کیونکہ ان کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اور آج یہ دیمانڈ آف سوسائیٹی نہیں ہے تو پھر ایسے تاجر موجود نہیں ہے ایسے بزنس مین موجود نہیں اور دیانت دار بزنس مین جو ہیں وہ آٹے برابر ہیں لوگ مشاعر کا مداربہ کر کے لوگوں کے ساتھ مال لگاتے ہیں لوگ ان کا مال کھا سود کی غرمت کو ماننے والی ماں کی گودوں میں سے نکلنے والے ہمارے ہی بیٹے انشاءاللہ ہمارے ہی پوتے اور نواسے ہی انشاءاللہ کچھ اسلامی کانومس بنیں گے کچھ مشارقہ اور مداربہ کرنے والے ایماندار تاجر بنیں گے میرے معاشر کے اندر مشارقہ بھی ہوگا مداربہ بھی ہوگا لیکن اس کی طلب پیدا کرنی ضروری ہے قربانی دینی ضروری ہے اور اللہ کے نظام معیشت کو نافذ کرنے کیلئے سیکریفائس کرنا ضروری ہے یہی قلق ہے یہی آلٹرنیٹیو ہے اس کے بغیر ہم سود کی چکی میں جیسے پس رہے ہیں ہم اس حرام کام کے دلدل میں جیسے پھس رہے ہیں وہ ہم پھستے اور دھستے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں بہت سے لوگ ان سے یہ سوال ضرور کرتے ہیں کہ کچھ بوڑی خواتین ہیں کچھ بیوہ ہیں کچھ بوڑے بیچارے مرد ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہیں وہ کیا کریں پھر وہ اگر بینکنگ سسٹم سے رجوع نہیں کرتے تو وہ کیا کریں تو بس ٹھیک ہے مجبوری میں لکمہ حرام کے حوالے سے کہوں گے کچھ اسلام بینک میزان ہے خیبر بینک ہے جس میں تکی عثمانی صاحب اور پروفیسر خوشید صاحب جو بہت بڑے اکانومس بھی ہیں بڑے متقی پرہیز گار عالم دین بھی ہیں ان کے فتاوہ موجود ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جی کہان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں ایک ہی بات ہے میں مانتی ہوں کہ یہ درست ہے لیکن ایسے مجبور لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف اگر ریزورٹ کر لیں لیکن صحت مند لوگوں کو اور کوئی مجبوری نہ رکھنے والے لوگوں کو بہر خال ان چیزوں کو بھی آوائیڈ کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قربانیوں کو میرا رب بڑا قدردان وہ ضائع نہیں کرتا اللہ ہمیں خرمت کو سمجھ نے اور آج ان آیات کو کھلے دل سے سمجھ کے ہمارے دلوں کو اللہ ان باتوں کو ماننے کی توفیق عطا فرما رب شرح لی صدری اللہ سینے کھول دے کھلے سینوں سے ان کو پڑھنے اور ان کو ماننے والا بنا دے وَيَسِّر لی امری اللہ سوز سے بچنا آسان کر دے وَحْلُ الْقْتَتَم مِلِّسَانِ اللہ زبان کی گیرہ کھول دے کے لوگوں سمجھا سکے غم نہیں سمجھا سکتے وَيَفْقَ خُوْ قَوْلِ اللہ تُو لوگوں کو سمجھا دینا اللہ ہمارے گھر والوں کو ہمارے مردوں کو بھی اس کی فہم مطاب فرما اور اس کو ہمارے لئے سود کے اس مال سے بچنے کا ذریعہ بنا اللہ فرما رہے تجارت تو آخر سب دورے قرآن اور قرآن کے حقامات کو پڑھنے والے جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لئے وہ کیا کرے سود خاری سے باز آجائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالی ہے جو اس حکم کے بعد یہ جو ہم نے سن لیا ہر عمر رب کے حکم کو پڑھنے اور جاننے کے بعد اسی حرکت کا آدھا کرے گا کس حرکت کا سود کو پھر لے گا کسی شکل میں انٹرس کے ساتھ رجوع کرے گا وہ کون ہے جس عمل کے لئے جہنم کی وعید آجائے وہ کبیرہ گناہ جہنم میں وہ تھوڑی دیر رہیں گے اللہ فرما رہے ہم فیہا خالدون وہ اس میں خمیشہ رہیں اللہ سود کا مٹ مار دیتا ہے صدقات کو نشون دیتا ہے اور اللہ کسی نہ شکر بد عمل کو پسند نہیں کرتا فرمایا جا رہا ہے لا یخب نہیں وہ محبت کفار کہتے ہیں پرلے درجے کا کٹڑ کافر سود کے احکامات کو سننے جاننے ماننے اور پہچاننے کے باوجود اس سے رکنے کا انکار کرنے والے کو صرف کافر نہیں کفار کٹڑ کافر کہا جا رہے اسیم کا مطلب ہے گناہ گار اور کیسا گناہ گار مبالغے کی خط تک گناہ گار فعیل کے وزن پر ہے کو یا سود کے احکامات کو سننے کے بعد اس میں انڈلج کرنے والا اللہ کے نزدیک پکا مخر رسیدہ گناہ گار ہے ہاں جو لوگ ایمان لے آئیں احکامات کو سنیں اور ان کی ایمان لیں ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں تو ان کا عجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لئے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اب خدا سے ڈرو اتق اللہ در جاؤ بد جاؤ پرہیز گاری اختیار کر اپنے مال میں سود کو نکال دو اللہ سے ڈر جاؤ جو کچھ سود تمہارا لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو تمہارے دیفین سیونگ سرٹیفیکیٹس ہیں وہ کچھ دنوں میں ٹرپل ہونے والے ہیں چھوڑ دو جو باقی بچائے سود کا اگر تم واقعی اللہ کو قرآن کو نبی کی حدیث کی تعلیمات کو مان کے ان کی مانتے ہو تو جتنا سود باقی بچائے اس کو چھوڑ دو لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف علان جنگ ہے قرآن میں واحد گناہ جس کے خلاف علان جنگ ہے وہ سود جو بحصیت ریاست اس سودی نظام کو اپنائے اور تھامے ہوئے آج اگر ہم دیکھیں تو بحصیت مملکت ایک پاکستان کی ریاست کے طور پر ہم جنگ سے کتنا ڈرتے ہیں ہم ہندو بنیے ڈرپوک بزدل ہندو کے ساتھ جنگ پر ڈرتے ہیں اس جنگ سے بچنے کرتے ہیں کیونکہ ہم ہندو سے جنگ پر ڈرتے ہیں ہم ہندوستان سے جنگ پر لرست پتہ چلتا ہے کہ ہم لرست لگتے ہیں یہ جنگ کس کے ساتھ جنگ ہے ہندو بنیے کے ساتھ جنگ پر ڈرتے ہو اللہ کے ساتھ وہ اللہ جس کے قبضے میں پہاڑ سمندر دریاں زمین کی پلیٹیں جس کے حکم سے سہلا آتے ہیں جس کے حکم سے زلزلے آتے ہیں جس کے حکم سے سائکے اور بجنیا گر جاتی ہیں جس کے حکم سے اللہ نے بستیوں کے اوپر پکے مٹی کے کھنگر برسا کے قوموں کو نیست و نابود کر دیا جبرائیل علیہ السلام نے قوموں کو پٹک کے زیر سمندر بھینگ دیا اس اللہ سے جنگ پر تیار یہ قرآن کی وہ آیات سات قرآن کی آیات اور چالیس احادیث جس پر تمام آئمہ کرام متفق ہیں ان سے سود کی خرمت ثابت ہے کچھ احادیث آپ کو پیش کروں گی تاکہ ہمارا سینہ کھل جائے آپ نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جو سود نہیں بھی کھائے گا اس کو سود کا بخار ضرور پہنچے گا یہ آج کا دور ہے اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ بستی یا وہ قوم جس میں سود کا لیندین عام ہو جائے گا اس میں اشیاء ضرورت کی گرانی یعنی انفلیشن چیزیں مہنگی ہو جائیں گی اور میں نے آپ کو سسٹم سمجھائے جہاں پہ سود کا لیندین عام ہو جائے گا وہاں پہ اشیاء ضرورت جو ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی ان کی گرانی ہو جائے گی اور جس معاشرے میں رشوت عام ہو جائے گی اس پر دشمن کا روب تاریخ ہو جائے گا دونوں چیزیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں آپ نے حدیث میں فرمایا آپ نے فرمایا چار لوگ ایسے ہیں جن کے لئے اللہ نے اپنے ذمہ لیا کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا اور چار لوگ ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو سو سال کی مسافت میں آ رہی ہوگی یہ کون سے سود کھانے والا شراب کا آدھی والدین کا نافرما بردار اور یتیم کا مال کھانے والا گوراست کے معاملات میں گھڑ پڑ کرنے والا انشاءاللہ سورہ نصہ میں بات ہوگی سود کھانے والے کی اتنی وعید حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جس نے سود لیا وہ میرے ذمہ سے بری ہے اللہ نے بھی کہ میں میں اپنے ذمہ لے لیا کہ میں اس کو جنت میں داخل ہی ہونے دوں گا شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا سود لے کے آوگے کسی شکل میں بزنس میں ٹریڈ میں لونز میں کسی شکل میں سود لے آوگے تو میں میری سفارش میں بری ذمہ ہوں تم سے تو پھر اس کا انجام کیا ہے جہنم اور جہنم میں شب محراج پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نظارہ دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے پیٹ گھڑوں اور مٹکوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو ایک سرخ ندی میں سے تیر کے بڑی مشقت سے کناروں پہ آ رہے تھے بڑی مشقت سے وہ کناروں پہ آتے تھے اور کناروں پر کھڑے فرشتے جو ہیں جہنم کے پتھر ان کے مو میں ڈال کے ان کو واپس اس سرخ ندی میں دھکیل دیتے تھے پوچھا گیا یہ کون ہے یہ سود کھانے والے بس دوہ حدیث اور ذہن رشین کر لیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دانستہ سود کے درہم ایک درہم کو بھی دانستہ جان بوجھ کے کھانے والا اس کا گناہ ماں سے چھتیس دفعہ زنا کے برابر جس کو پتہ ہے کہ یہ سود ہے اور وہ دانستہ ایک درہم کھا لیتا ہے یہاں پہ تو تجوریاں بھری پڑی ہیں دانستہ ایک درہم سود کھانے والے کا گناہ ماں سے چھتیس دفعہ زنا کے برابر ہے اور پھر حدیث کے الفاظ ابنماجہ میں حدیث آتی ہے کہ سود کے گناہ کی ستر شاخ ہیں جس میں سے سب سے کم شاخ کا گناہ ماں کے ساتھ زنا کے برابر استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل زم بن و تو بولے اللہ مکفنی ان حلال ان حرام و اغنین بفضل عم سوا اللہ سود کی خرمت کو سمجھ نے کی توفیق اطاف فرم اللہ ہمارے مردوں کو رزق حرام کی پہچان اور قرحت اطاف فرم اللہ سانی سے عزت سے عبرو سے رزق حلال اطاف فرم اللہ سبحان تعالی ہمارے اردگید جو بھی اس سود کے کاروبار میں علج گئے ہیں جو اس سود اللہ سبحانہ تعالی ان سب کی مدد فرما ان کی رہنمائی فرما ان کے لئے آسانیہ کر دے اور اللہ اس دلدل سے نکل سب کے لئے ممکن اور آسان کر دے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ تصور سمجھانے کے بعد اب آگے اسی جو رکوع ہے اس کے اینڈ میں سود کا آلٹرنیٹیو سسٹم جو خیب وہ سمجھا دیا اصل سرمایہ لینے کہ تم حقدار ہو نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا تمہارا کردار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مولد دے دو اور جو تم صدقہ کروگے وہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو اس دن کی رسوائی اور مسئیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے وہاں ہر شخص کو اس کی کمائیوی نیکی کا بدلہ پورا پورا مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر سود کے حوالے سے ایک آلٹرنیٹیو بتا رہے ہیں کہ سود میں تو تم مارک اپ لیتے ہو اس مارک اپ کی بجائے آلٹرنیٹیو زیادہ احسان اور خسن اور اخلاص کا طریقہ اور عصار کا طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارا مکروز اگر کرزہ واپس نہیں کر سکتا تو اس کو مخلط دے دو اس آیت کی بہترین تشریح جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ کے وعدے سے ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے مکروز کو کرز کی ادائیگی میں مخلط دے دیتا ہے تو اس کو مخلط کے ہر دن اتنا صدقہ کرنے کا عجر لکھ دیا جاتا ہے یہ بہت بڑا سواد ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص نے کسی دوسرے کو کرز تیس چالیس ہزار کا کرز میں نے کسی کو دیا اور ہماری اور اس کی آپس کی پابندی تھی کہ وہ کرز جو ہے وہ فرسٹ اپریل کو واپس کرتے لیکن فرسٹ اپریل کو وہ میرے پاس آئی خاتون اور انہوں نے اپنی حالت مالی کیفیت بتائی اور کہا کہ میں نہیں ادا کر سکتی اور میں انہیں فرسٹ جون تک کرز کی مخلط دے دوں گی تو قرآن کی اس آیت کی جو ہے اللہ نے بتائی اور حدیث نے جو وعدہ بتایا اس کے مطابق فرسٹ اپریل سے لے کر فرسٹ جون تک اگر میں نے پچاس ہزار کے کرز کی مولت دی ہے تو مجھے روز انشاءاللہ پچاس ہزار صدقہ کرنے کا عجر لکھ دیا جائے گا یہ وہ عجر ہے جو نوملی شاید ہم حاصل نہیں کر سکتے نام نوملی تو پچاس ہزار کا صدقہ اگر روز نہیں کر سکتے تو مکروز کو مولت دے کر ہم روز پچاس ہزار کے عجر صدقے کا عجر حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے اللہ ہمیں دلوں کی تنگی سے بچائے شخ نفس سے بچائے اور دل کی نرمی اخلاص حسار اور سیکرفائز جیسے بہترین جذبات سے آشنا فرمائے آیت نمبر 282 رکو نمبر 39 یا یخل زین آمن اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب کسی مقررہ مدد کے لیے تم آپس میں کرس کا لین دین کرو سورہ بکرہ کی بھی اور قرآن کی بھی یہ سب سے طویل صورت ہے قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے اور اس کو آیت دین کہا جاتا ہے دین کرس کو کہا جاتا ہے اور اس میں کرس کے لینے دینے لکھت پڑھت گواہی کا پورا چارٹر سمجھایا جائے گا اور آگے چلنے سے پہلے میں یہ ضرور بتاتی چلوں کہ یہ ایک اہم بات جو ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ کرس محبت کی کینچی ہے معاملات کے لیے محیز اس لیے نازل کی ہے کہ وہ کرس جو مسلمانوں کے باہمی تعلقات میں خرابی اور بگاڑ اور آپس کی کوئی بغز اور اناد کا ذریعہ بننا ہے اس کو پریونٹ کرنے اور مسلمانوں کی باہمی محبت اور الفت کو قائم رکھنے کے لیے قرآن کی سب سے میں ہو کوئی کنفیوزن مسنڈسٹینڈنگ نہ ہو جائے اصل میں یہ خاص طور پہ اس لیے بھی کہا گیا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عربوں کو اپنے حافظے پر بہت گمان تھا اور ویسے بھی ان کو اللہ نے بلا کا حافظہ دیا ہوا تھا وہ جب اپنا لیندین کرتے تھے تو وہ لکھت پڑھت نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ اگر لیندین میں کوئی کم ذہن والا شخص کسی دوسرے عرب کو کہتا تھا کہ تم لکھ لو تو وہ سمجھتا تھا کہ گویا اس نے مجھے گالی دی ہے اور میرے حافظے میں گویا شاید شک کی حدمت کی پیش کرنا چاہیے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر لکھنا پڑھنا آتا تو تکبر میں سستی میں پڑھ انکار مت کرنا لکھے گا اور املا وہ شخص کرائے گا جس پر حق آتا یعنی کرز لینے والا اور اسے لکھتے وقت کیا کرنا چاہیے اسے لکھتے وقت اپنے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ وہ تیہ کرتا ہے جو معاملہ وہ تیہ کرتے ہوئے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے لیکن اگر کرز لینے والا خود نادان یا ضعیف اور املا نہیں کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا ہوگا تو زیادہ ایک پروف بھی ہو جائے گا اور مزید مس انڈرسٹینڈنگ کے ہونے کا امکان گھٹا دیا جائے گا آپ ایک بات سنس کر رہے کہ سارا سسٹم ایوال کر کے سجیسٹ کیا جا رہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ کہ مسلمانوں کے دو افراد یا دو گراہوں عورتوں کو گواہ بنا لو اب یہ وہ ایک چیز ہے جو قرآن کا ایک حکم ہے کہ ایک مرد کی گواہی جو ہے وہ دو عورتوں کی گواہی کے برابر ہے یہ وہ چیز ہے جو بس سواقات وہ ویسٹ جو مسلمان عورتوں کو نعوذباللہ اسلام سے خائف اور بد گمان کرنے اور نعوذباللہ اسلام کو ڈی فیم کرنے کے لیے استعمال کرتے اور عورتوں کو تو بہت زیادہ یہ ثابت کرنے کے لیے اسلام عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا دین ہے دیکھو تو صحیح کتنی عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کر دی گئی تو حق ہی نہیں دی جاتے میں آپ بتاؤ کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ جو ایک مرد کے برابر دو عورتوں کی گواہی دی گئی ہے اس میں عورتوں کے حقوق تو عادے نہیں کر دی گئے نہ کوئی عورتوں کے فرائز ڈبل کر دی گئے ہیں تو عورتیں نیکیاں کریں گی تو ان کو سواب آدھا ہوگا یا گناہ کریں گی تو ان کو گناہ ڈبل ہوگا مردوں کے برابر میں ایسا تو کوئی معاملہ نہیں ہے شریعت میں کہیں کوئی جنڈر ڈسکرمنیشن کا کوئی کانسپ نہیں ہے یہ دو عورتوں کی گوائی ایک مرد کے برابر کونسی سیچویشن اور سینیریو میں یہ ایکنومک معاملات ہیں یہ بزنس ٹرانسیکشن کے معاملات ہیں یہ مالی لین دین اور مال کے لینے دینے کے معاملات ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ میرے ساتھ اس بات میں اگری کریں گی کہ ہر معاشرے میں ہر دور میں یہ بنیادی ٹوٹلی بے بہرا اور ٹوٹلی اناویر ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی خواتین اسلام کو وہ چیزیں جن کا ان کو ایکسپوزر ہی نہیں ہے جس کا ان کو نالج ہی نہیں ہے جو ان کا فیلڈ آف لائف ہی نہیں ہے جو ان کا شعبہ ہی نہیں ہے جس کے بارے میں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جس کو وہ ایکسپوزڈ نہیں ہے اس چیز میں اللہ ان کو گھسیٹ نہیں رہا ہے یہ تو سہولت دی جارہی ہے یہ تو آسانی دی جارہی ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ بس عزت اور آرام اور سہولت راست نہیں آتی یہ تو وہ رویہ ہوگا کہ ہم اس پر کنٹینڈڈ نہیں ہوں اور میں آپ کو ویسے بھی بتاؤ کہ خاتون کو کوٹوں اور کچہریوں میں جا کر گواہی سے بچایا جا رہے یہ تو میری اور آپ کی ارام اور سہولت کا معاملہ کیا جا رہے میرے خیال ہے ایک عام خاتون کو اس بات کا اندازہ اور احساس نہیں ہوتا کہ کوٹ میں جا کے کچہری میں جا کے اکیلی کھڑی ہو گواہی دینا کتنا مشکل کام مجھے خود یاد ہے کہ جب میں ڈی ایچ کیو میں جاب کرتی تھی تو وہاں پہ میڈیکو لیگل کیسز آتے تھے اور وہاں پہ میڈیکو لیگل کیس کی ریپورٹ ہوتی تھی اس کی گواہی جا کے کوٹ میں دینی پڑتی تھی اور میں دعائیں کرتی رہتی تھی کہ کاش مجھے کبھی وہانہ جانا پڑے مردوں کا پورا محول اور انوائرمنٹ اس میں عورت اکیلی جا کے گواہی دے یہ اتنا مشکل اور اتنا difficult سینیریو جب میں جاتی تھی اور میں نے یہ قرآن پڑھا تو مجھے حکمت سمجھ جائے کہ اللہ نے یہ دو عورتیں کیوں رکھی ہیں تاکہ وہ اکیلی نہ ہو اس انوائرمنٹ میں اس کو اکسپوز نہیں کیا گیا یہ تو ہمارے آرام کے لیے سغولت کے لیے آسانی کے لیے نرمی کے لیے ہمیں شعبے میں اس کام اور گواہی کے لیے اکسپوز نہیں کیا گیا بس سوقات میں حکمت نہیں لی گئی تو قرآن میں اور شریعت میں بہت سی ایسی چیز ہیں جو خالصتا خواتین کا شعبہ خیات ہے اس میں مردوں کے گواہی کے بجائے ہے صرف عورت کی گواہی مثلا رزاد کے معاملات ہیں پھر حیض اور عددت اور طلاق وغیرہ کے جو مسائل ہیں ان میں صرف فورتوں کے گواہی قبول کی جاتی ہے یہ گواہی ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو گواہوں کو جب گواہ بننے کیلئے کہا جائے تو انہیں بھی انکار نہیں کرنا چاہیے معاملہ خود چھوٹا ہو بڑا ہو میاد کے تعین کے ساتھ اس کی دستاویس لکھانے میں تساخل نہ کرو اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لئے زیادہ مبنی برانصاف ہے سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے کوئی کنفیوزن نہیں ہوگی نا ہاں جو ستانا یعنی کسی کو اکسپروائٹ نہیں کیا جائے گا کسی کو پریشرائز کر کے دھونس دے دھمکیاں نہیں دی جائیں ایسا کروگے تو گناہ کا ارتکاب کروگے اللہ کے غزب سے بچوں وہ تمہیں صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے دیکھیں دین کتنا بیلنس ہے اگر ایک صاحب موجود ہو تو تم گواب بن جاؤ اور باقیوں کو کہا جارہے کہ اگر گواب بنا لی ہے تو اس کو پریشرائز کر اس کو ایک سپروائٹ کر کر تنگ نہ کر تو ہمارے دین جو نا ہر پارٹی کو دونوں کو بیلنس طریقہ ایک سکھاتا ہے اگر تم سفر کی حالت میں اور دستاویز لکھنے کیلئے کوئی قاتب نہ ملے تو رہن بل قبض پر ماملہ کر لو موٹ گیج کا حکم دیا جا رہا ہے موٹ گیج کا تصور شریعت میں موجود ہے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر گا تو جس پر بھروسہ کیا گیا اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے رہن بل قبض اور موٹ کیج کا کانسپ تو ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ جو چیز مرہونہ ہوتی ہے جس کے پاس رکھوائی جاتی ہے وہ اصل مالی کی امانت ہوتی ہے اور رہن بل قبض والی چیز جو ہے اس کی خدمت اس کی جو ہے اور اس کے اوور ہیڈ کو پورا کرنے کی وجہ سے وہ شخص جس کے پاس وہ ہے اس کو ذاتی استعمال میں کچھ حد تک لا سکتا ہے لیکن اس کو قرائے وغیرہ پر چڑھانا یا اس کو چلا کر اس جس کے پاس وہ مرہونہ تھی اس کے لئے وہ آمدنی اور قرائے وغیرہ وہ سود کی طرح حرام ہے شہادت ہرگز نہ چھپاؤ جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے آمال سے بے خبر نہیں ہے سورہ بکرہ کا آخری رکو الحمدلللہ اللہ فرما رہا ہے لِلَّهِ مَا فِس سَمَا وَا فِي الْأَرْضِ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا اللہ حاسب نا حساب یسیرہ اللہ حاسب نا حساب یسیرہ اللہ حاسب نا حساب یسیرہ اللہ سبحانہ تعالی تُو نے جو یہ لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے اللہ ہم تُجھ سے ان کے زوال کا بھی پناہ مانتے ہیں اللہ یہ نعمتیں جس سے تُو نے ہم سب کو مالا مال کر رکھا ہے ان میں سے ایک سکتے اے مہربان اے رحمان رب یہ جو تُو نے نعمتیں دی ہیں اللہ ان کو رب پسند طریقے سے حاصل کرنے رب پسند طریقے سے استعمال کرنے اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کے دین کی خدمت اور رشاد کے لیے پیش کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ان نعمتوں کا حساب نہ لینا آرام دے گھر دے دی اللہ ان کی پوچھ کچھ نہ کرنا اللہ ان کے بدلے ہماری قبروں کو کشادہ کر دینا اللہ ہمیں جنت کے محلات سے نواز دینا اللہ ان گھروں کو اپنے خدود کے مطابق ہمیں استعمال کرنے والا بنا اللہ من پسند طریقے سے نہیں ان گھروں میں رب پسند انت کے اتر سے مؤتر کر دے اللہ سبحانہ تعالی ہمارے گھروں کو اللہ اسلام اور دین کا گہوارہ بنا اللہ ہمیں دین کی اشاعت کے لئے تبلیغ کے لئے اپنے گھروں کے حصوں کو پیش کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ دین کی محفلیں برپا کرنے کے لئے ہمیں اپنے گھر پیش کرنے والا بنا اللہ وہ زمین کے ٹکڑے جو تجھے بہت مہبوب ہے اللہ اپنے گھروں میں وہ ٹکڑے برپا کرنے والا بنا اللہ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے گھروں کو پر امن پر سکون محبتوں سے مالا مال کر دے اللہ جو تُو نے نعمتیں دی ہے اللہ جو تُو نے اولاد کی نعمت دی ہے یہ جو اتنا بڑا اتنا کڑا پرچہ دے دی اللہ اس میں ہم سے پوچھ کچھ نہ کر اللہ سبحانہ تعالی جو نے سخت مند تندرست آزا والے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہماری جھولیوں میں ڈال دی اللہ ہماری اولادوں کو خدایت اللہ دین امان اسلام اتا فرما نمازوں کی توفیق دلوں کی کشادگی حسن اخلاق حسن معاملات اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی یہ اولادوں کے ازمائش کے پرچے جو نے ہمیں دے دی ہیں اللہ ان کی تربیت ہم سے جو کمیہ کتائیا رہ گئی اللہ معاف کر دے اللہ ان کی کتائیوں کو دور فرماتے اللہ ان کی تربیت کی کمیوں کو دور کر دے اللہ ان کو اپنا فرما بردار ان کو دیندار اپنا اتا گزار بنا کے اللہ ہمارے بھی اتا گزار اور فرما بردار حق شناس بنا دے ربی حبلی مل دن کا ذریعتا طیبتا جسے چاہے سزا دے وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ تو معاف کرنے پر قادر اللہ تو سزا دینے پر قادر اللہ ہم سب کو معاف کر کے اس سزا سے بچا لینا اللہ اس آگ کے عذاب سے ان ہتھوڑوں کی مار سے ان بچھوں سے ان ساپ سے ان گلے میں آگ کے تو کون زنجیروں سے اس ستر ہاتھ لمبی آگ کی زنجیر میں پرو کر جہنم کے اوپر لٹکائے جانے سے اللہ ہم سب کو بچا لے لوگ اس ہدایت پر ایمان لاؤ رسول اس ہدایت پر ایمان لائے ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی سورہ بکرہ کی آخری دو آیات جن کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا آپ صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرماتے اور آپ نے اسمان کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر فرمایا جو میں نے سنا کیا تم نے بھی سنا آپ نے فرما کیا بھی میں نے میں ایک دھماکہ سنا آسمان کا وہ دروازہ کھلا جو آج سے پہلے نہیں کھلا تھا آسمان سے فرشتوں کا وہ گروہ آیا جو آج سے پہلے نہیں اترا تھا اور مجھے وہ دو نور دیئے گئے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیئے گئے تھے وہ کون سے ہیں سورہ الفاتحہ ام کتاب سب امن المثانی اور سورہ بکرہ کی آخری دو آیات اور پھر آپ نے یہ تعرف کروانے کے بعد ان کے نزول کا آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو پڑھ کے جو دعا کرے گا اس کی دعا رد نہیں ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کا طریقہ ہے کہ جب آپ رات کو سونے لگتے تھے تو اس وقت یہ دونوں آیات پڑھ کے سوتے تھے آگے آپ چاروں کل پڑھتے تھے کویا ان دعاوں کی قبولیت سے پہلے یہ پڑھنا نبی کی سنن سے ثابت ہے ترجمہ کیا ہے امن الرسول ایمان لائے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس عدایت پر ایمان لائے جو اس کے تسلیم کر لیا اپنے ایمان کا ایلان کیجئے ربنا اِننا آمن فَغْفِرْ لَنا زَنُوبَنَا وَكِنَا عزَابَنَّار یہ ایمان لانے والے کس پر ایمان لاتے ہیں اللہ پر اس کے فرشتوں اس کے کتابوں اس کے رسولوں کو مانتے ہیں اور کیسے رسولوں کو مانتے ہیں کیسے کتابوں اور رسولوں کو مانتے ہیں رسولوں اور الہامی کتابوں میں سے سب کے ساتھ عدب عقیدت ایمان مخبت کرتے ہیں لیکن اطاعت اور اتباع اللہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ مکمل اور جامع بھی یہی اور محفوظ اور اللہ نے حفاظت کا ذمہ بھی انہی کا لیا ہے اور پھر وہ کیا کہتے ہیں ہم نے اللہ اور اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے ہم نے کیا کیا ہم نے حکم سنا اور ہم نے اطاعت کی اللہ ہمیں بھی ایسا مسلم و مومن بنا دے مالک ہم تجھ سے تیری خطہ بخشی کے طالب ہیں کتا خوبصورت سا رویہ ہے مومن کیا کرتے ہیں جب سنتے ہیں تو سمینہ و اطوانہ کہنے کے بعد کیا کرتے ہیں حال میں سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں ماضی کی فکر پڑتی ہے سنا تو اب ہے اطاعت تو اب کی ہے اللہ جو پہلے کرتے رہے ہیں ان کو بخش دینا کیوں بخش دینا کیونکہ مستقبل میں ہم نے تیری طرف آنا ہے یہ ہے مستقبل کا حال مومن کا حال اس کا ماضی اور مستقبل حال میں وہ قرآن کو سنتا ہے سننے کے بعد تربیت تذکیہ اور اطاعت کا دمبندگی کا طریقہ اپنا آتا ہے ماضی کے لیے اپنے گناہوں کی بخشش اور توبہ کا طریقہ رائج کرتا ہے اور مستقبل میں فکر آخرت کو اپنا انداز بناتا ہے اللہ ہمیں ایسا حال ماضی اور مستقبل کے ساتھ تعلق اطاف فرما اللہ کسی متنفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کے ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا ہر شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اس کے لیے جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے لَهَا مَا قَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَقْتَ سَبَرْ کسی بیٹی کو اس لیے نہیں بخش دیا جائے گا کہ اس کی ماں تخجد گزارتی کوئی باپ اس لیے نہیں بخش دیا جائے گا کہ اس کا بیٹا مجاکتہ اللہ یہ کہ وہ عمل اس نے باپ یا ماں سے سیکھا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا عذاب میں دھر دیا گیا حضرت دوت علیہ السلام کی بیوی عذاب میں رکھ لی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لَهَا مَا قَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَقْتَسَبَتْ ایمان لانے والو جب معاملہ بخشش کا تمہارے عامال پر ہے تو پھر کیا دعا کیا کرو دعائیں کیا کرو اللہ ہمارے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرمانا رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنَّسِنَا اَوْ اَخْطَعْنَا اے ہمارے رب ہم سے جو ہم سے جو بھول چھوک میں ہو گیا اسے معاف کر دینا اللہ معاخضہ نہ کرنا اللہ پکڑ نہ کرنا پوچھ گچھ نہ کرنا سوال جواب نہ لینا خساب کتاب نہ کرنا اللہ ان چیزوں کا جو ہم نے بھول چھوک کے کی ان خطاؤں کا جو ہم سے خو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ تُو رحیم ہے تُو قریم ہے بخشنا معاف کرنا تیری صفت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے اپنی قرآن کی لاعلمی کے دور میں اللہ ہماری جوانے کا کچھ دور اگر قرآن سے دوری میں گزرا اللہ لاعلمی میں بھول کے ہم نے جو کمیاں کی اللہ ان کو معاف کر دینا اللہ جو بھول کے ہم سے غلطیاں ہوئیں جو لاعلمی میں ہم سے کتاہیاں ہوئیں اللہ ان کو معاف کر دینا یا اللہ قرآن کی دوری قرآن کی لاعلمی کے اس دور میں ہم سے جو جو بھول چک کے ہوا اپنی نظر رحمت سے سب کا سارا معاف کر دینا اللہ کرم فرمانا اگر ہماری زندگی کا کچھ حصہ قرآن سے دوری اور محرومی میں گزرا تو اللہ ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو ہمارے جوانوں کو اللہ قرآن سے محروم اور دور نہ رکھنا اللہ قرآن کی دوری کے دور میں اللہ لائل میں اور جہالت کے دور میں ہم نے جو پہنا جو اوڑا اللہ جو بولا جو سنا سب معاف کر دینا اللہ جو دیکھا دکھایا اس کو درگزر کر دینا اللہ جو زبان سے کسی کو دکھا دیا کسی کو جلا دیا کسی کو رولا دیا اللہ سب معاف کر دینا یا ارخم الراقمین اللہ کرم فرمانا اللہ ہم نے کچھ کام کچھ خطائیں جو سستی میں کر دی جو کاہلی میں آکے کر گئے اللہ ان کو بھی معاف کرنا اللہ کچھ خطائیں جو ہم نے زد سے کی چاننے کے باوجود ماننے کے باوجود پہچاننے کے باوجود اللہ تیری نافرمانیا ہم زد اور ڈھٹائی سے کرتے رہے وہ خطائیں اللہ ان کو معاف کر دینا اللہ ان کا مواخصہ نہ کرنا اللہ ان پر حساب کتاب نہ لینا رحمان ان کو معاف کر دینا اللہ جو خطائیں ہمیں یاد ہیں اور اللہ ان کو یاد کر کر کے رو رو کہ تُن سے استغفار کرتے اللہ ان کو بھی درگزر کر دے اللہ جو کر کے ہم نے بھلا دی ہیں لیکن تُو نے لکھوا لی ہیں اللہ ان کو بھی معاف کر دے اللہ جو ہم نے دانستہ کی ان کو بھی معاف کرنا جو غیر ارادی تو اور پہ ہم سے خو گئیں اپنے وعدے کے مطابق ان کو بھی درگزر کر دینا اللہ سبحانہ تعالی ہم نے سورہ بکرہ پڑھی ہم نے صحابہ اکرام کی رودہ دے سنی وہ جو نماز سے مدد لیتے تھے جن کے لیے نمازیں ہلکی تھی جن کے سینوں پر پتر کی سلے رکھی گئی تھی جن کو بھڑکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا تھا جن کو مارا گیا تھا جن کو پیٹا گیا تھا جن کو گھسیٹا گیا تھا جن کو دھوک بچا کے اپنے کام کے لیے منتخب کرنے کے لیے دیکھتا تھا اللہ وہ صاحب ایمان تھے اللہ وہ صاحب ایمان تھے اللہ وہ تو عظیمت کے پہاڑ تھے وہ تو صبر کی چٹانے تھی اللہ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے اللہ ہمارا دین بڑا ناکس ہے اللہ ہمیں ان کی طرح نازمانا اللہ ہمیں ان کی طرح نازمانا اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ بوجھ نہ ڈال دینا اللہ ہماری ایمان کمزور ہے اللہ ہم تو زاکر بھی نہیں ہم تو شاکر بھی نہیں ہم تو صابر بھی نہیں اللہ ہماری طاقتوں سے زیادہ بوجھ نہ ڈال دا اللہ تُو نے کہا ہے میں عظماؤں گا میں تمہیں مالوں کی تنگی سے تمہیں جانوں کی تنگی سے عظماؤں گا تمہیں خوف اور بھوک سے عظماؤں گا اللہ ہمیں ایسے نہ عظمانا کہ ایمان چلا جائے اللہ ہماری تاکر سے زیادہ بوچ نہ ڈالا وعفو انہا وعفو انہا وعفو انہا اللہ ہم سب کو ماف کر دے اللہ ہم سب کو ماف کر دے اللہ ہم سب کو ماف کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے تو بڑی عزتوں والا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے اللہ ہم سب کو فردن فردن معاف کر دے اللہ ہمارے گھرانوں سے جو کمیہ ہوئی ان کو معاف کر دے ہمیں منحس القوم معاف کر دے ہماری امتِ مسلمہ سے جو کمیہ ہو گئی معاف کر دے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لے ہمیں اپنے غزب سے بچا لے ہمیں اپنے کہر سے بچا لے ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لے ہمیں اپنی سزاؤں سے بچا لے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں تھوڑے نہ رکھ ہمیں زیادہ کر دے ہمیں کمزور نہ رکھ ہمیں طاقتور کر دے ہمیں محروم نہ رکھ ہمیں عطا کر دے اللہ دوسروں کو ہم پہ مقدم نہ رکھ ہمیں دوسروں پہ مقدم کر دے اللہ ہمیں ظلیل نہ رکھ ہمیں عزت عطا کر دے اللہ ہم سے خوش ہو جاؤ اور ہمیں خوش کر دے اللہ ہمیں معاف کر دے جو بدہ دیا کی ان کو معاف کر دے اللہ جو کتاہیوں اور خیانتیں ہم من حیث القوم کرتے ہیں ان کو معاف کر دے اللہ وہ عذاب رسیدہ بستیوں کے سارے عمل ہم میں رائج ہیں اللہ ان عذاب رسیدہ بستیوں کے سارے عمل ہم سے اس سے بڑھے چڑھے قبی شکل میں رائج ہیں اللہ تو ان سب کو معاف فرما دے اللہ اس ٹکڑے لینے سے پہلے جو ہم نے تجھ سے وعدہ کیا اس وعدے کو فراموش کیا اس ٹکڑے کو پانے کے بعد ہم نے نشکری کر کے اس میں تیری حاکمیت کو قائم کرنے میں ہم نے سستی اور قاہلی کی اللہ اس بہترین زمین کے ٹکڑے پر ہم نے تیرے نظام کی بجائے تاغوتی نظام کو رائج اور قائم رکھا اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہماری ریاست میں جو تیرے احکامات کی نافرمانیا تیرے حدود سے جو تجاوز تیری شرکشیاں تیرا فسک اور فجور جو ننگا ناج ناجتا ہے اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمارے اداروں میں بے خیائیاں ہیں ہمارے محکموں میں بیمانیاں رشوت عام ہیں اللہ ہمارے گھروں میں اوریانیاں عام ہیں اللہ جوان سال بچیاں بے خیائی کا لباس پہن کے نکلتی ہے نہ ماں کو نہ باپوں کو نہ بھائیوں کو نہ شہروں کو غیرت آتی ہے اللہ ہماری بے خیائیوں کو معاف کر دے اللہ گھر گھر میں ناج گانا ہے ہمیں معاف کر دے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جانا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جانا یہ جو آفتیں آتی ہیں یہ جو سیلاب آتے ہیں یہ جو زلزلیں آتے ہیں یہ جو دھمکیں آتے ہیں یہ جو وبائیں آتی ہیں اللہ ان کو ڈال دے وَغْفِرْ لَنَا اللہ اللہ ہم سب کو بخش دے وَغْفِرْ لَنَا اللہم اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ اللہ تو تو وعدہ کرتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اللہ تیرے کلام کو پڑھتے اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے اللہ ہمارے گناہ بہت کثیر ہے بڑے کبیر ہے ہم نے بڑے جمع کر لیے اللہ سب کو معاف کر دے تو تو خود کہتا ہے کہ تم مایوس نہ ہو جاؤ میں سب کے سارے معاف کر دوں گا تم تو کہتے ہو کہ خبر دے دو نبی عبادی انیان الغفور الرحیم اللہ تو غفور الرحیم ہے اللہ تو کہتا ہے کہ زمین بھر کے گناہ لے کر آؤ اتنے گناہ لے کر آؤ کہ زمین سے آسمان کی چھت تک بھی ہوں گے میں معاف کر دوں گا اللہ ہم لے کر آ رہے ہیں ہمارے معاف کر دیں جو شخص اس بات پر ایمان لے آیا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں میں اس کے گناہ بخش دیتا ہو اللہ ہمارا ایمان ہے کہ تُو غفور ہے ہمارا اقرار ہے کہ تُو غافر ہے غفار ہے قابلِ توب ہے افوون کریم ہے اللہ ہمارا ایلان ہے ہمارا اقرار ہے ہمارا ایمان ہے اللہ ہم سب کے سارے بخش دیں اللہ محفل میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں بوڑے بھی ہیں مرد بھی ہیں عورتے بھی ہیں اللہ سب کے سارے بخش دیں اگلے پچھلے بخش دیں چھوٹوں کے بڑوں کے چھوٹے بڑے بخش دینا اللہ جو زد سے کیے ان کو بھی بخشنا جو جہالت میں کیے ان کو بھی بخشنا اللہ جو تکبر میں کیے ان کو بھی بخشنا اللہ جس کے جتنے احساروں کے سارے معاف فرما دے اپنے وعدے کے مطابق آج اس محفل میں اٹھنے سے پہلے سب کے سارے گناہوں کو بخش دینا اللہ سبحانہ تعالی ہماری رمضان کے روزوں کو ہمارے قیام کو ہمارے قرآن کو ہماری بخش کا ذریعہ بنا دینا اللہ سبحانہ تعالی اپنے کرم فرما دے استغفر اللہ ربی من کل عظم بن باتو بولیک ربنا سلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین سبحانک اللہم و بحمدک اللہم مغفر لی رب اغفر ورحم وانتا خیر الراخمین اللہم اغفر لنا وللمومنین والمومنات ورحمنا ورحمنا اللہ تو خیر الراخمین ہے تو بہترین رحم کرنے والا رحمان رخیم اللہ سب پر رحم فرما اللہ رحمتوں والا مہینہ ہے اللہ سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لے رحمان رب اپنی رحمتوں سے ڈھاپ کہ ہمارے بیماروں کو شفای آجلا کامل آتا فرما دے اللہ جس کے گھر میں جو جو بیمار ہے جیسی جیسی بیماری ہے جس جس اس کی بیماری ہے کوئی کینسر ہے کوئی ہیپیٹائٹس ہے کوئی ٹی بی ہے اللہ ہمارے کرونا کے مریض ہے اللہ ہمارے کرونا کے مریض ہے اللہ ان کو شفای آتا فرما اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے اللہ اگر ہم سے کچھ خطائے ہو گئی تو ہم سے ناراض نہ ہو جانا اللہ ہمارے پیارے ہمیں صحت مند اللہ تدرست کر کے ہمارے عزیزوں کو لوٹا دے اللہ بیماروں کے شفای ہے اپنی رحمت سے ایسے ان کی بیماریاں دور کر دے کہ بیماری کا شائبہ بھی نہ رکھے اللہ طبیبوں کو طبیبوں کو بیماریوں کی پہچان اتا فرما دے اللہ دواوں کو شفا کا سریعہ بنا دے اللہ دواوں کو قبول کر کے بیماریوں کو ٹالنے والیاں بنا دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت فرما اپنا کرم فرما سب کی معاشی تنگیوں کو دور فرما دے جس کی جو جو مالی تنگی ہے معاشی تنگی ہے اس کو رزقی خلال آسانی عزت عبرو سے اتا فرما دے اللہ اپنا رحم فرما اپنا کرم فرما اپنا فضل فرما اللہ گمراہوں کو خدایت اتا فرما اللہ رحمتوں سے مالا مال کر کے بے نمازیوں کو نمازی بنا دے متقبروں کو آجزی کرنے والا بنا دے نہ شکروں کو شکر گزاری کی توفیق اتا فرما سکر سے غافلوں کو ذاکر بنا ہمارے ازواج کو ہمارے دین کا مددگار اور آنکھوں کی تھنڈک بنا اللہ رحمتیں اپنی رحمتوں اور اپنے کرم سے جو بیٹے مانگتے ان کو بیٹے دے جو بیٹیاں چاہتے ان کو بیٹیاں دے کر آنکھیں تھنڈی کر جو اپنی اولادوں کے لیے رشتے طلب کرتے ہیں اللہ ان کو بھی رحمتوں سے مالا مال کر کے نیک ازواج اولاد اتا فرما اللہ سبحانہ تعالی اپنی رحمت اپنی کرم شامل اخال کر کے سب کے میری اس میفل میں جس جس کے جو دکھ ہیں جو غم ہیں جو پریشانیاں ہیں جو مسائل ہیں جو رکاوٹیں اپنے کرم سے اپنے رحم سے ان کو دور فرما دے انتا مولانا فانسرنا علالقوم القافرین اللہ ہمارا ولی بن جا اللہ ہمارا نگران بن جا اللہ ہمارا محافظ بن جا اللہ ہمارے لئے حادی اور احمر بن جا اللہ کافر قوموں کے خلاف ہماری مدد فرما اللہ وہ دشمن جو اوڑ امٹ کے آ رہے ہیں اللہ ان کی چالوں کو انہی پر الٹا دے اللہ ان کی گندی نگاہوں کو پلٹا دے ہماری سرخدوں کی ہمارے مادنیات کی ہمارے ملک کے رازوں کی ہمارے ملک کے مالوں کی میری ریاست کے لوگوں کی حفاظت فرما میرے مملکت خدادات کو ہر بہران سے نجات عطا فرما اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما اللہ میرے افغانی مجاہدوں کی حفاظت فرما میری کشمیر کی بیٹیوں کی اسمتوں کی حفاظت فرما اللہ فلسطین کے نوجوانوں کے جسموں کی حفاظت فرما اللہ سیریا میں مسلمانوں کی مصر میں ایجبت میں اخوان المسلمون کے لوگوں کی حفاظت فرما بنگلہ دیس میں جماعت اسلامی کے تحریک کے کارکنوں کی حفاظت فرما یا اللہ سبحانہ تعالی اللہ کرم فرما جو جو مجاہ کے جو جو مبلغ جو جو دایان دین تیرے دین کی خدمت اور حفاظت پر کام کر رہے اللہ سب کی حفاظت فرما ان کی تحریکوں کی حفاظت فرما اللہ سبحانہ تعالی ان کے جسموں کی ان کے ایمان کی ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے محروم رہے یہ وہ سورت کی دو آیات اس کو پڑھ کے جو مانگیں گے وہ قبول ہوگا تو ناکام اور نامراد نہیں چھوڑے گا اللہ سب کی چھولیاں پھیلی ہیں جس کے حق میں جو خواہش اس کے حق میں بہتر ہے اللہ وہ بھی قبول فرما ہمارے حق میں انبیاء سوالہین شہدہ کی دعائیں قبول فرما اللہ سورہ بکرہ ہم سب نے پڑھی اللہ اس کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا ہمارے لئے ایمان اور اسلام کی اصلاح کا ذریعہ بنا اللہ جو جو احکامات سنے ان سب میں سب کو شرح صدر کر دینا اللہ اس رستے پر چلنا ہم سب کیلئے آسان کر دینا سمینا و عطوانہ کہہ کے اتخلو فصل میں کاف آگرنے والا بنانا ہم سب پر ہمارے اخلے خانہ پر ہمارے گھروں پر صبغت اللہ رنگ چڑھا دے اپنا اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائے ہمیں ایسا بنا دے کہ تُو ہم سے راضی ہو جائے اللہ جو تیری رضا کیلئے روزے کی حالت میں ہم نے سورہ بکرہ پڑھی اس کو ہم پر سایا کرنے والی بنا دینا ہمارے حق میں سفارش کرنے والی بنا دینا اس کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرما لینا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیل علیم وَتُبْعَلَيْنَا انکا انتا التواب الرحیم الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہم نے چھے دنوں میں سورہ بکرہ کو مکمل کیا اللہ قبول فرمائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سات سالوں میں سورہ بکرہ کی تفسیر کو سمجھا اور پڑھا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جب انہوں نے سورہ بکرہ کو مکمل کیا تو انہوں نے سترہ اوٹ قربان کیے آج اس دین کی تعلیم اور اشاعت کے لیے سورہ بکرہ کی تکمیل پر کچھ راہیں لیلہ فللہ خرچ ضرور کیجئے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے تکمیل کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو دہرا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورہ بکرہ کو مکمل کرتے تھے تو آپ ساتھ دفعہ الفاظ عطا کرتے تھے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے اللہم ربنا ولک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد اللہم ربنا ولک الحمد اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی صحیح پہروی اور اتات اور اتباع کی بہترین توفیق عطا فرمائے ربنا لا تزیقلوبنا بعد اسخدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزت یم ما يسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین